اسلام علیکم کیسے ہیں میرے ناظرین اور حاضرین سب سے پہلے تو آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ کے اس وقت یعنی ویسے تو آپ صبح میرے لیے ٹائم نکالتے ہیں اس شوہ کو دیکھنے کے لیے لیکن رات کے اس پہر بھی آپ مجھے اپنے ٹائم سے نواز رہے ہیں میں آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں اور اسی لیے میری جد و جہد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ایک سے ایک خوبصورت میمان میں آپ کے لیے سوچ سوچ کے آپ کی خواہش کے مطابق دھونڈ دھونڈ کے یہاں پہ لے کر آ رہے ہوں بہت سارے ایسے لوگ جو زیادہ انٹیویوز بھی نہیں دیتے مگر آپ کو ہمیشہ انٹیٹین کرتے ہوئے اپنے ہی حساب میں نظر آتے ہیں کبھی ایکٹنگ کے تھو کبھی اپنے سینس آف ہیمر کے تھو کبھی سنگنگ کے تھو اور کبھی اپنی ایسی نالج کے تھو جو وہ فرہام کر رہے ہوتا اپنے پروگرامز کے ذریعے مگر یہاں بیٹھ کر وہ جیسے بالکل آپ کے ہی ہو جاتے ہیں اور اپنی اوپر گزریوے ہر سٹراغل اپنے اوپر گزریوے ہر مشکل وقت کو آپ سے شیئر کر کر آپ کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں تو جناب آج کے جو میرے گیسٹ ہیں وہ ویسے تو بڑا ہی ثواب کم آ رہے ہیں کیونکہ اکتی پیاری ان کی جاب ہے اس جاب کے اندر انہیں بہت سارے ایسے چہرے جو ہر وقت بلکل جو کہتے ہیں نا کہ ٹینس ساکر ٹینسٹ رہتے ہیں نیوز دیکھنے والے تھوڑے تھوڑے کبھی کبار میں ان کو بوریت والے لوگ بھی کہوں گی ان لوگوں کے چہرے پر یہ اپنی باتوں سے اپنی مزہ سے مسکرہت بکیرتے ہیں ہفتے میں چار دن جی آپ کی منپسند ایکٹر جن کے بارے میں میں بتاتی چلوں کہ مستقل تیرہ سال سے وہ آپ کو ایک ایسے شو میں نظر آ رہے ہیں جہاں وہ بہت ہی سقیل بہت ہی سخت بات آپ کو بہت ہی پیارے سوفت انداز میں جیسے کہ آپ کبھی کبار یہ بھی کہہ سکتے ہیں محسومانہ طریقے سے پیش کرتے ہیں جو کسی کو بری اور ناگوار بھی نہیں گزرتی اور اس پر قہقہ لگانے کا دل کرتا ہے بہت سارے چہروں پر مسکرہات بکھیٹنے والے شخص جو ہیں خود بہت سٹرگل کے تھوڑھ اس لیول تک پہنچ پائے ہیں پی ٹی وی کی طرف سے دو دفعہ بیسٹ ایکٹر ایوارڈ، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ، بولان ایوارڈ، نگار ایوارڈ اس کے علاوہ حکومت پاکستان کی طرف سے تین صدارتی ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا ستارہ امتیاز، تمغہ امتیاز اور پرائیڈ اف پرپارمنس ایوارڈ کی مشہور فیلمز پنجاب نہیں جاؤں گی اور جوانی پھر نہیں آنی ٹو میں بھی اپنی ادھکاری کے فرائض خوبصور انجام دیئے میں نے توتہ اسکیوز می جذبات تو اس کے میوش حیات والی ہیں لیکن بزن بڑا وہ حیات ہے آئیے، ویلکم کرتے ہیں ہماری شو پر میرے اتنے سال کی کریئر میں پہلی دفعہ میں اس لیجنڈ کو انٹریو کرنے جا رہی ہوں ویلکم کرتے ہیں سویل احمد صاحب اسلام علیکم جی اسلام علیکم بہت بہت مبارک آپ کا بہت شکریہ ہمارے شو پر آنے کا بھی زائی تشریف رکھیں تینکیو جی برابر میں ہی رکھتے ہیں جی، کیسے آپ الحمدلہ تشریف رکھئے ماشاءاللہ ہم سالہ سال سے اپروچ کر رہے تھے لیکن آپ کیوں کہ آپ کی آپ اتنے بیزی ہوتے ہیں اپنے لائف شوز میں ہفتے میں چار دفعہ ظاہر ہیں تو وہ آپ اس سے ٹائم نکالنا آپ کے لئے مشکل تھے آپ تھی ایٹرز بھی کرتے رہتے تھے تھی ایٹرز تو خیر شوڑ دیا ہوا ہے مگر اس میں چونکہ تیرہ سال سے وہ چار شو ہوتے ہیں ہمارے ایک ہفتے میں اچھا اور اس کے لیے پھر تیاری بھی کچھ کرنی ہوتی ہے اچھا میں حیران ہوئی تھی جب میں آپ پہ ریسرچ کری تھی تو مجھے پتا چلا کہ ماشاءاللہ آپ کے ابو جو ہیں وہ پولیس میں تھے جی پولیس میں تھے تو میں نے پھر چیک کیا کہ کوئی اور کوئی اور خاندان میں تھا کوئی شو بیس سے ریلیٹڈ تو مجھے ایسا لگا کہ نانا لکھتی تھے آپ کے جی بابا پنجابی ڈاکٹر فکیر محمد فکیر انہیں بابا پنجابی کہا جاتا ہے اور وہ انہوں نے یہ جو صوفیہ گزرے ہیں ہمارے صوفی شورا جی جی بلے شاہ وارث شاہ میاں محمد بکش حافظ برخوردار پیلو ان سب کا جو کلام ہے وہ انہوں نے مرتب کیا ماشاءاللہ اور خود کی اپنی بھی ان کی کوئی چالیس بہتالیس بکس ہیں اور جو پنجابی زبان کا پہلا پرچا کوئی بھی جریدہ رسالہ جو نکلا ہندو پاک جب بھی کٹھا تھا اس سے لے کے آج تک وہ ان کا تھا پہلا پنجابی پرچا پنجابی ہی اس کا نام تھا اچھا میں جب بھی سرچ کری تو مجھے پتا چلا آپ کے ابو وہ کہتے ہیں نا فلموں میں دکھاتے ہیں نہایت ایماندار پولیس آفیس تھے الحمدللہ الحمدللہ اور نہایت اصول پسند شخص تھے اور میں نے سننا بڑے سخت بھی باپ تھے بڑے پیارے بڑی اچھی شخصیت کے مالک تھے اور واقعی بڑے ایماندار آدمی تھے ہم نے جو جتنا بھی ان کو دیکھا اور سنا بھی آج تک بڑا فخر محسوس ہوتا ہے اور لوگ جب بتاتے ہیں ان کے پرانے کلیگ یا کوئی جو جن کے ساتھ ان کا کوئی ایسا لیندن ہوا کوئی واسطہ پڑا وہ سب یہ بتاتے ہیں کہ بڑے ایماندار آدمی تھے اور اس پر بڑا فخر فیل ہوتا ہے تو آپ کا آپ کا لائک یہ نہیں ہوا مطلب ہوتا ہے باپ کو دیکھ کر کہ اچھا وہ پولیس میں ہیں اس ادارے میں ہیں تو میں بھی ادھر کا ہی روخ کروں آپ کا کیسے روخ شو بزنس کی طرف ہو گیا اصل میں 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 نے میں نے یہ کئی دفعہ یہ ذکر کیا ہے میرے نانا جو تھے نا جی ڈاکٹر فکیر محمد فکیر مرہوم وہ اس وقت ریڈیو پاکستان چونکہ بڑا پاپولر تھا اور پہلا میڈیم جو ہے جی وہ ریڈیو ہی تھا یہاں پہ تو وہ یہ لوگ جو ہیں جتنے بھی یہ عدوی شخصیات یہ ریڈیو پہ پروگرام کرتی تھی اچھا تو اس میں ڈاکٹر فکیر بھی تھے صوفی طبصم صاحب اچھا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ شفاق احمد صاحب نے بھی پھر کیا پروگرام دو پروگرام ان کے بھی تھے تو وہ ڈاکٹر صاحب بھی پروگرام کیا کرتے تھے ریڈیو پہ اچھا تو جب ٹیلوین آیا نیا نیا تو وہ ٹی وی پہ بھی ان کو بلایا گیا تو مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح میں چھوٹا سا تھا تو انہوں نے آ کے بتایا کہ ہمارے گھر آ گئی ہمارے گھر میں ٹی وی تھا اچھا تو انہوں نے کہا کہ آج میرا ٹی وی پہ پروگرام چلنا ہے ذرا ٹی وی لگائیں ہاں ان دنوں میں ٹی وی جو ہے وہ باقاعدہ ایک وی ای پی حیثیت ہوتی تھی اس کی گھر میں تو وہ بند کر کے نا اس کے دور شور بند کر کے تو اسے رکھ دیا جاتا تھا سماری کے بلکل کیمتی چیز ہے ہاں کیمتی چیز تو پھر اس کو سہن میں رکھ کے لگایا گیا اچھا کہ جن کا پروگرام چلنے لگایا نانا ابو کا اور وہ ڈاکسہ بھی بیٹھے ہوئے تھے میرے والد مرہوم بھی بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ سارے دیکھنے بیٹھ گئے کہ ابھی نانا ابو ٹی وی پہ آئے نہیں اچھا ندہ آپ حیران ہوں گی کہ یہ بالکل کوئی اس میں کوئی ایک لفظ بھی غلط نہیں کہ میں ان کو دیکھ کے نا جی ٹی وی پہ اور ادھر بیٹھے ہوئے تو میں بڑا سخت گھبرا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ٹی وی کے اندر سے چھے سات سال کا مگر ٹیلویین نیا نیا بھی آیا ہوا تھا اتنا اس کے ساتھ کوئی اس کی اویرنیس نہیں تھی لوگوں کو تو میں نا جی بہت سخت گھبرایا ہوا دیکھتا رہا دونوں کو تو وہ اس وقت جب بزرگ بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی اتنا بچے بولتے نہیں تھے وہ جب چلے گئے تو میں نے اس ٹی وی کو دوبارہ بند کر کے تو رکھ دیا گیا اندر تو میں نے نا جی چھپ کے جب اکیلا ہوا تو میں نے وہ اس کے پیچھے لگا ہوتا تھا ہارڈ بورڈ اچھا اس کے اوپر سکریو کسے ہوتے تھے تو میں نے وہ سکریو سے کھول کے سکریو ڈرائیور سے وہ سارے پیش کھول کے تو دیکھا کہ اس میں بیچ میں کیسے گوسا جاتا ہے اچھا جب میں نے وہ اتارا ہارڈ بورڈ تو بیچ میں وہ بہت ساری ٹیوب لگی ہوتی تھی اس وقت تو موٹا سا ایک ٹی وی ہوتا تھا تو وہ میں بڑا سخت گھبرا گیا کہ یہ میں نے بند کر دیا وہ میرا نا جی ایک پہلی اٹیکشن تھی کہ ٹی وی کے اندر گھسنا ہے یہ کیسے جس تجوت ہی ہے خدا چلے ہاں اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کالیج میں چلے گئے کالیج میں پھر محمد علی صاحب مرہوم ہمارے جو بہت بڑے فلم ایکٹر جی بڑے ہوئے ہیں پاکستان انڈسٹری کے بلکل وہ آئے مہمانے خصوصی مہمانے خصوصی گجرہ مالا میں گوربن کالیج میں ان کو دیکھ کے مجھے اور بہت تھی زیادہ شوق پیدا ہوا کہ یہ تو بہت بڑی شخصیت لگ رہے ہیں وہ ان کی تھی بھی پرسنیلٹی بڑی پیاری تو اور زیادہ پھر شوق پیدا ہوا ایکٹنگ کا پھر میں نے سیکڑیر میں میں ایفیسی کر رہا تھا والد صاحب کو یہ شوق تھا ان کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں تو وہ ڈاکٹر تو نہیں ایکٹر بن گیا تر بچ گیا ابا کو کیسے منایا کہ میں ڈاکٹر کے بجائے ایکٹر بنوں وہ اس دور میں نا جی لوگ برا مناتے تھے کہ یہ اس فیلڈ میں جانا یا یہ کیا کس طرح یہ اچھا برا اس لیے مناتے تھے وہ بعد میں کلیر بھی کیا ابو سے انہوں نے بڑا خطرناک رییکٹ کیا میرے شوق کو دیکھ کے تو جو بعد میں میں نے جب میری ان کے ساتھ دوستی ہو گئی اور وہ مان بھی گئے کہ ٹھیک ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے جو تھیٹر دیکھا ہوا ہے وہ بڑا عجیب سا تھا میں پولیس میں تھا اور میں مال روڑ کے قریب ایک ناصر باغ ہوتا تھا وہاں پہ کبھی کبھی کوئی ایسی نمائش وغیرہ لگتی تھی تو اس میں تھیٹر بھی ہوتا خمبیلہ سا لگتا تھا تو میں نے وہ جو تھیٹر دیکھا تھا اس میں میں نے دیکھا کہ جو لوگ صبح خودی انٹیں اور گارہ بنا کے تو سٹیج لگا رہے ہیں اور مزدوری کر رہے ہیں وہی رات کو کوئی بادشاہ بنا ہوا ہے کوئی شہزادہ بنا ہوا ہے کوئی ملکہ بنا ہوا ہے تو میرے ذہن میں وہی تھیٹر تھا اچھا میں نہیں جانتا تھا کہ تھیٹر اب اتنا ریزنیبل ہو چکا ہے لاہور میں یا پاکستان میں تو آپ نے اپنی کریئر کا آغاز تھیٹر سے کیا تھیٹر سے کیا اچھا پھر وہاں سے آپ ڈراموں کا آپ نے رخ کیا فلموں کا ہمارے پاس شروع کے ڈراموں کے آپ کے کلپس بھی ہیں وہ بھی میں ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں پہلا میرا جو سیریل تھا نا جی ویسے تو ایک انڈیپینڈنڈ ڈراما میں نے کیا تھا مننو بھائی کا لکھا ہوا مرہوم کا نصر تھاکر صاحب نے ہوتی آتا مرہوم نے آئینہ اور کھڑ کی مگر سیریل میرا جو تھا وہ بھی لکی لی مجھے ایسا کریکٹر مل گیا سٹوڈنٹ لیڈر کا اچھا اس وقت سٹوڈنٹ لیڈر جو تھے وہ بڑے پاپولر تھے یونیورسٹی کالیجز میں بہت پاپولر تھے اور وہ ایک ان کا ٹیرر پورا بنا ہوا تھا تو وہ مجھے ملک کا رول ملک اس کا نام تھا وہ مل گیا تو وہ پہلے سیریل میں ہی لکی لی رول ایسا مل گیا کہ وہ ایسا پاپولر ہو گئے دکھائیں ہزارہ کلپ ہم دکھائیں وہ شیئر کریں لوگوں سے ہمارے پاس کلپ موجود ہیں جو بھی سیریل ہے ہمارے پاس جو لوگ ہے ان کا لوگ میں شیئر کرنا چاہوں گے آپ سے اس دمانے میں یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے یہ دوسرے سال سے جیرے میرا خیال ہے نائنٹی ون کیا نائنٹی ون جیہا چونکہ ایٹی نائن میں وہ کیا تھا جی میں نے فشار سٹوڈن لیڈر والا اس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے چھوڑا سا وقفہ لے رہے ہیں وقفے کے بعد ہم آپ کی ملاقات ہمارے اصطاعت ایک اور لیجنڈ پاکستان کا موجود ہوں گی ان کے بارے میں میں سپرائز کیا بھئی میں آپ کو بتائی چکی ہوں کون ہوں گی جو ان کے بارے میں میں آپ سے گفتگو کروں گی چھوڑے سے وقفے کے بعد دیکھتے رہیے جی ایم پی شانے سہور ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم پی شانے سہور اور آپ سب کے فیورٹ عزیزی سوہل احمد صاحب ہمارے پاس یہاں موجود ہیں اور ہم گپ شک لڑا رہے تھے کہ بھئی کیسے اجازت میری پولیس والے کی بیٹے کو تصاق اببہ ان کو کیسے پٹایا کیسے بنایا اور کیسے اس فیل کا رخ کیا تو بھئی یہاں وہاں تک تو بات ہم سمجھ گئے کہ تھیٹر وغیرہ کہ آپ نے انہیں سنجھایا کہ ایسا نہیں ہے ہاں جی اچھا پھر بہت سے میں نے ایسے کام کیے جن سے ان کا دل ذرا تھوڑا سا موم ہوا جیسے اورانگزیب لغاری صاحب بڑے پیارے بھارے سینئر ہیں بڑے بھائیوں کی طرح ہیں جی جی ان کے ایک بڑے بھائی بھی پولیس آفیسر تھے اچھا اور میرے فادر کے وہ ڈی آئی جی رہ چکے تھے اچھا تو جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں پھر لغاری صاحب کو گھر لے کے گیا اہو میں نے اببو کا بتایا کہ وہ ڈی آئی جی جو لغاری صاحب ہیں ان کے سگے چھوٹے لے کر آیا سگے چھوٹے بھائی ہیں تو اببو نے حیران ہو کے کہتے ہیں کہ اچھا اچھا بھائی ہیں انہوں نے کہا جی تو آپ میں ایکٹر ہوں تو وہ تھوڑا تھوڑا اس طرح اببو کو یہ پتہ چلا کہ بھائی اچھے پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی اس فیلڈ میں ہیں پھر عثمان پیرزادہ صاحب وہ بھی میرے بڑے پیارے دوست اور بڑے بھائی ہیں اور بھابی سمینہ پیرزادہ ان دونوں کو لے کے گیا گھر بھابی سمینہ نے بہت زیادہ ان کو کنمنس کیا اچھا آپ کے اببو کو ہاں ہاں مجھے یاد ہے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے ایسے نا اس وقت وہ پیڑیاں سی ہوتی تھی اور چھوٹا ٹیبل رکھ کے آگے تو بھابی سمینہ جا کے پاس بیٹھ گئی کہ آپ کیوں فکر کر رہے ہیں انکل یہ تو کام کو اتنا برا نہیں ہے پڑے لکھے لوگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں پیرو جو ہیں انہوں نے میں انگلیش لیٹریچر کیا ہوا ہے میں نے بھی ریجویشن کیا ہوا ہے اور یہ آپ اس کو کیوں کوئی ایسی بات تو اببو ایسے دیکھ رہے ہیں ان کو غور سے سن رہے ہیں کہ یہ تو واقعی پڑے لکھے لوگ ہیں اور یہ کام اس کام میں ہیں اس فیلڈ میں ہیں تو آہستہ آہستہ اببو کنمنس ہوئے پھر جیسے مجھے بڑی مزے کی یہ بات ہے کہ ہم نے گھر بے چاپنا تو وہ میری والدہ کے نام تھا تو اببو مجھے کہتے ہیں کہ یہ جانا ہے ادھر ریجسٹری پہ سائن وغیرہ کرنے ہیں وہ ٹرانسفر کرنے ہیں دوسرے جس نے خرید آیا اس کے نام تو وہ والدہ تمہاری نے بھی ادھر سائن کرنی ہے چونکہ اس کے نام ہے تو وہ امہ کو لے کے اببو کو لے کے میں گاڑی پہ گیا ادھر کوٹ میں اچھا جب جا رہے تھے تو اببو کہتے ہیں کہ یار ہم سے غلطی ہوئی ہے وہ خواتین وہاں پہ کوٹ میں کچھہری میں مایوب سا لگتا ہے تو ان کی کوئی فیس ہوتی ہے پانچ سو رپیہ اس وقت انہوں نے بتایا وہ اگر پے کر دیں تو وہ گھر آکے سائن وغیرہ کروا لیتی ہیں تو ہمیں وہ کر لینا چاہیے تھا میں نے کہا اب تو پہنچ گئے آپ دیکھتے ہیں تو میں ان کو باہر گاڑی میں بٹھا آکے اندر چلا گیا تو اندر جو بیٹھے ہوئے تھے میجسٹیٹ ان کو میں نے بتایا کہ میں اس طرح اس وقت ٹیلیویان میں کر چکا تھا یہ دو تین چاہسے تو وہ مجھے دیکھے ان کو انہوں نے بڑا پیار کیا تو میں نے جب یہ ان کو اپنا بتایا کہ میرے فادر اس طرح کہہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں نو پرابلم جا کے گاڑی میں سائن کروا لیتے ہیں کوئی بات نہیں اببہ ذرا امپریس ہو گیا وہ پھر انہوں نے کولڈنگز منگوا لی اور گاڑی میں بھی بجوا دی اور پھر وہ ریجسٹر لے کے ہم لوگ وہ وہاں پہنچے تو وہ اببہ ان کو ملے اور پھر وہ امہ کے سائن مغیرہ سگنیچر کرنے شروع کر دیئے وہ تاغذات پورے کرنے اببہ کو لگا کہ بھائی ہے تو بڑی عزت ہے میرے بیٹے کی وہ اببہ اس وقت ایک ہمارا دوست ہے بابر ڈار وہ اس وقت وقالت کرتے تھے وہ آ کے اببو کے پاس کھڑے ہو گئے تو وہ بعد میں بڑا ہسے تو کہتا ہے بابر کہتا ہے کہ وہ چچا جان کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو کیا زمانہ آ گیا یہ ایکٹر ہوں گی تو بڑی عزت آپ کو ایکٹر بننے کے لیے سٹرگل تو کرنی پڑی ہوگی ایسا کہ پولیس کالے ہیں اب بات ہو انہوں نے سورس لگا وہ تو ویسے تو آپ کو بتا ہی ہے کہ یہ اس فیلڈ میں بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے تو وہ ساری کی وہ سارا لاہور میں آ کے پہلے تین چار سال میں میں نے کوئی تین ڈامے کیوں گے چار سال میں تھیٹر ڈاما کبھی مل گیا پھر ادھر پھر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سینئرز کو اور وہ وقت میں سمجھتا ہوں اس لیے بڑا بہت ہی پیارا استعمال ہوا میرا کہ اس وقت بہت بہت بڑے لوگ تھیٹر کرتے تھے شویب ہاشمی صاحب بہت بڑا نام جن کے بہت بہت بڑے جو ہیں ایکٹرز ان کے ساتھ اپنے شاگرد میں ان کی رہیرسلیں دیکھتا رہا انہوں نے میرے ہوتے ہوئے ایک ڈاما کیا قصور اپنا اپنا تو وہ جب رہیرسل کر رہے تھے تو میں نے عرفان خوسٹ صاحب بھی ان کے شاگردوں میں سے تو میں نے ان سے کہا کہ شویب صاحب ڈاما کر رہے ہیں رہیرسل کروا رہے ہیں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں بیٹھ کے تو انہوں نے کہا کہ آ جائے کرو تو میں ادھر بیٹھ کے ان کی رہیرسل دیکھتا رہا پھر نائم طاہر صاحب امتیاز علی تاج کے دعوات یاسمین طاہر صاحبہ کے اسپینڈ علی طاہر کے ابو بہت بڑے آدمی وہ بھی تھیٹر کا بہت بڑا نام وہ انہوں نے کیا ڈاما دو نمبر حال جو ہے الہمراہ کا اس کی اوپننگ پہ اچھا اس میں میں بھی گس گیا انٹری ایک کی نارے وارے لگا رہے ہیں یہ وہ پھر انہوں نے ایک انارکلی ڈاما کیا امتیاز علی تاج جو ایک بڑا کلاسک پلے ہے اس میں میں نے رول کیا وہ اس میں سبیہ خانم صاحبہ مرہومہ ملکہ بنی ہوئی ہیں نائم صاحب خود فلموں میں کیسے گیا فلموں میں کیسے فلموں میں میری بیڑ لگ کے جو میرا جو دور تھا نا جی وہ والا اس میں فلم انڈسٹری جو ہے وہ بیچاری نیچے کی طرف جا رہی تھی اور اسابت جو تھے بڑے بڑے لوگ وہ کچھ چھوڑ گئے بڑے ہو گئے کچھ فوت ہو گئے اچھا تو میں نے اس دور میں کوئی جو پانچے فلمیں کی وہ اچھی سکسیسفول بھی نہیں نہیں اور مجھے وہاں پہ اتنا سیکھنے کا موقع بھی نہ ملا نا جی وہ ہر وقت آج تک سیکھنے والی رہتی ہے اچھا آپ کے اندر یہ جو ایک سینس آف ہیومر والا ایلمنٹ ہے دیکھیں یہ نیچرل ہوتا ہے یہ خاندان سے ملتا ہے یا اببا یا اممہ گھر میں دونوں میں یا نانا یا کوئی ایسا ہوتا ہے اس کے طرح مزہہ والا ایلمنٹ ہوتا ہے آپ کے اندر کس سے آیا ہے اچھا میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں کہ میں بالکل سنجیدہ آدمی ہوں نہیں بھائی عام لائف میں ہاں 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 مجھے میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ میں کومیڈین کیوں مشہور ہو گیا مطلب آپ کا تو ٹائمیں اتنی ایسی وہ تو نیچرل ٹائمیں ہیں اچھا اس کا یہ ہوا کہ میں مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا جی کہ یہ پاکستان میں لاہور میں کراچی میں مزہہ بڑا ہے تو میں اس کو یہ میری جو ابزرویشن ہے اپنی میں یہ بتاتا ہوں کہ جہاں پہ محفلی ہو نا جی لیونگ لائف محفلیں سجی ہوتی ہیں جسے ہم تھڑا کہتے ہیں ہم لوگ وہاں لاہور میں تھڑا کہتے ہیں اسے وہ تھڑے پہ مجھ میں لگے ہوتے ہیں رات کو بیٹھ کے گپیں وہاں آکھ رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اکٹھے مل کے وہاں پہ مزہ پیدا ہوتا ہے ہمارا چونکہ ہماری ثقافت ایسی ہے پاکستان کی کہ ہم لوگ خواتین بھی اور مرد بھی ہم لوگ میفلیں سے جاتے ہیں بلکل ہم لوگ عام لائف میں بھی محلوں میں بھی گلیوں میں گپیں مار رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے رات کا یہ ایک بحال ہے اس میں مزہ کری ایٹ ہوتا ہے ہم اپنی گپے کے جو ہیں ہم گپے مارے کنٹینیو رکھیں گے پھر وقفہ آگیا ہے جو کھانے پینے کی چیزیں ٹیبل پر لائکے رکھ لیجئے کیونکہ بھی زبردست گفتگو ہمارے برمیان ہونے والی ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جی ایم پی شانے سہور ویلکم ویلکم باک آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم پی شانے سہور میرے ساتھ اس وقت آپ کی پیارے سے عزیزی یہاں بیٹھے میں موجود ہے اور اب ہم ان گیسٹ کو بلانے جا رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو فلائر پر بتا دیا تھا آپ نے ان کے بہت سارے واتس اپس بھیجے ہیں ان کے لیے سوالات بھیجے ہیں اپنے کریئر کا آغاز فلم بلندی سے کرنے والی خوبصورت ایکٹریس جو آتے ہی جنہوں نے فلم فلم انڈسٹری میں اپنی ایک جگہ بنا لی اپنے آپ کو منوا لیا ان کے لیے بہت کچھ میں کہنا چاہتے ہوں ایک پاکج کے تھو آئیے لے کے چلتی ہوں آپ کو انیس سو لمبے سے لے کر آج موجودہ تاریخ تک لولی ووڈ فلم انڈسٹری پر راج کرنے والی آج کی ہماری مہمان کے نام سے یقیناً ہر پاکستانی واقع ہے آپ بولی ووڈ میں اب تک کی سب سے کامیاب ترین اداکارہ ہیں آپ نے اپنی کیریئر میں جس قدر کامیابیاں سمیٹی بلکل اسی طرح آپ اپنی نیجی زندگی میں بھی کامیاب رہیں اور ایک خوبصورت سے بیٹے کی قابل فخر ماں بھی ہیں آپ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ میں قیام بزیر ہوئیں اور وہاں رہتے ہوئے بھی پاکستان کی خدمت کی غرض سے مختلف ارگنائزیشنز اور اداروں کے ساتھ جوائن رہیں اور پاکستان کا نام روشن کر دی رہیں آپ ہمیشہ ایک سچی پاکستانی ہونے کا ثبوت دے دی آئی ہیں رمضان ٹرانسمیشن کو ہوسٹ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں لیکن آپ پچھلے تین سالوں سے کامیابی کے ساتھ رمضان نہ شریعت ہوسٹ کر رہی ہیں جس سے نہ صرف پاکستان میں پسند کیا جاتا ہے بلکہ پردیس میں مقیم پاکستانی بھی اسے بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں جی آئیے وائکم کرتے ہیں ہماری فلم انڈسٹری کی یہ بلیسنگز لے کر آئی ہیں کہ یہ مجھے لگتا ہے ایورگرین ہیرائن ہی رہیں گی آئیے وائکم کرتے ہیں خوبصورت اور خوبصیرت ریما خان السلام علیکم رمضان مبارک بہت بہت شکریہ آپ کا امریکہ سے آپ کراچی آئیں اور کراچی سے ایوروائیتہ کانے کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شیف رکھئے یہ آپ کو ساتھ ہی رکھنا پڑے گا اس طرح کیسی ہیں بلکل ٹھیک ماشاءاللہ روز ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں خوبصورت باتوں کے ساتھ اتنا اچھا کومبینیشن لگ رہا ہے ریما جی ان کی خوبصورتی اور ان کی نالج ہمیں نظر آ رہی ہے آپ جو ٹرانسمیشن کر رہی ہیں اس نے ماشاءاللہ نالج تو میں نہیں کہہ سکتی نیدہ بس یہ ہے کہ ایک طالبی علم کی حصیت سے شوق علم حاصل کرنے اور جب اتنا خوبصورت پلیٹ فارم جہاں پر علماء کرام ہوں جہاں پر اچھی کپتگو کرنے والے مہمان ہوں اور اتنے اچھے میرے ساتھ ہوسٹ کرنے کے لیے فرحان علی باتیں ہوتی ہیں جو ریلیجس بھی ہوتی ہیں اور بڑی لٹریری بھی ہوتی ہیں یعنی وہ ایک عام عورت عام انسان کو بھی سمجھ آ سکتی ہیں کہ بھئی ریما کیا کہہ رہی ہے فلوسیفکل ہوتی نا کچھ باتیں ہر اوپر سے گزر جاتی ہیں ہمارے لیکن وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے دل میں گھر کر جاتی ہیں ہر انسان کی باتیں ہیں بالدین کے ساتھ کیسا بیہیو کریں دوستوں کے ساتھ کیسے رہیں کیسے ان کا اعتماد حاصل کریں سچ کو لے کر کیسے اپنی زندگی میں چلیں ایک دوسرے کی عزت کا کیسے خیال رکھیں اپنی کمیٹمنٹ کی کیسے پاسداری کریں کسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم سب کو معلوم ہیں مگر کہیں بھلا دی ہم نے تو اس کی یاد دیہانی خود بھی کر رہے ہیں اور اپنے ذریعے لوگوں کو بھی کروائے ہیں اچھا سوہیل صاحب آیا نا تو میں نے سوہیل صاحب سے پوچھا کہ بھائی آپ کے اببہ تو پولیس میں تھے آپ کیسے سٹرگل کر کے آپ اس شعبے میں آگئے جیسے آپ کے ابو انکم ٹیکس آفیسر تھے جی اور آپ کیسے آپ نے کیسے لائک اجازت رہی رکھ کیا وہ بھی فلم انڈسٹری کا ایک مشکل ٹاسک ہوتا تھا لڑکیوں کے لئے خاص طور پر اگر ان کو شوق ہے تو اپنی بات کو فیملی کے ثروہ منوانا تو ریما جی نے کیسے منوانا ابو تو نہیں مانے اور ابو کو تو پتہ بھی نہیں چلا تھا اور جوید فازر صاحب کی جو مسیس تی شرط آپا ان کی بہن کی بیٹی مرسر کونون میں پڑتی تھی تو بس اس کے ثروہ مجھے تھا کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں پوپولر ہو جاؤ اور اس نے کہا کہ تمہارے نا آواز ایسی ہے اس نے کہا کہ سنگرز بہت زیادہ جو گاتے ہیں تو وہ پوپولر ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا مجھے شوق ہے دنیا میں بہت سارے لوگ آتے اور چلے جاتے ہیں لیکن لوگ انہی کو یاد رکھتے جن کا کوئی کام ہوتا اور جن کا کوئی نام ہوتا تو میں نے کہا نام بنانے کیلئے کام کرنا پڑے گا تو پھر کام کرنے کا ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میری آنٹی آج کل انہوں نے بتایا کہ فلم بلندی کے لئے ان کو ایک ٹینیجر لڑکی چاہیے شان آلڑی سیلیک تھا ریاسترائی صاحب کا بیٹا نیلو آنٹی کا بیٹا تو ان کا تو اپنے ایک نام تھا بڑا بڑا پاکستان کا بڑا سٹار بنا یہ کپل ایک ایسا آیا میں یہاں تھوڑا سا میں بھی حصہ ڈالوں چونکہ ہم نے خود یہ سارا دیکھا ہے ریبا جی کی جو ایک خصوصیت ہے نیدہ وہ یہ ہے کہ یہ بڑے وزنی دور میں آئی تھی بابرا شریف جیسی منجی ہوئی فنکارہ اور بڑی کمال باکمال فنکارہ اس وقت روش پہ تھی جب یہ لوگ آئے تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ انیل کپور بہت بڑا آرڈس ہے چونکہ اس نے امیتہ بچن کے دور میں اپنا نام بنایا ہے جی 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 اس لیے یہ دونوں جو ہے نا جی خاص طور پر ریبا ساہبا یہ بہت بڑی فنکارہ اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ اچھے لیکن بڑے ایک مزے کی بات جب میں یہاں میرے دماغ میں آئی کہ آپ نے شان کے ساتھ بلندی میں اپنے کریئر کا آغاز کیا جی اچھے شان جو ہے ان کا تو بیگراؤن تا ساملی بیگراؤن امہ اببہ دونوں فلم انڈسٹری میں اور ایک نئی لڑکی ان کے مقابل آکے کھڑی ہوگئے تو تھوڑا شان میں آپ کو ذرا ٹانٹرم کی شو کیے مطلب جب ہم چھوٹے تھے ہمارے اممہ بڑیریکٹر تھے ہم بھی ذرا اتراتے تھے دوستوں کے آگے ہمارے اممہ باتو پی ٹی وی کی ڈریکٹر ہیں تو وہ خود با خود بچوں میں ہو جاتا تینیج ہوتا ہے شاید وہ کرتے لیکن جب ایک سترہ سال کا لڑکا اور ایک پندرہ سال کی لڑکی تو میرے خیال میں اس وقت نہ ان کو کھڑا ہونا تھا نہ مجھے کھڑا ہونا تھا ہم لوگ اپنی اپنی تینیج میں ہی تو ہوتی ہے مگر نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ویسے بھی ندا آپ نے بھی تھوڑی دیر بعد یہ محسوس کر لیا ہوگا کہ اببہ ڈریکٹر تھے یا ہیں وہ ان کا اپنے تائیں کام ہے لیکن یہ ایج ایسی ہے نا وہ تھوڑی دیر میں احساس ہو جاتا ہے اس میں ایج میں تھوڑا سے ہم چھوڑے ہوتے ہیں مگر اس کے بعد خود احساس ہمارا آپ پولیٹیشن ہمارا مطلب یہ مگر جب آپ پیکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا جی خاص طور پر یہ ہمارے شو بیس بھی نہیں تو پھر فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی یہاں کر کے کھانی پڑے گی ایسے نہیں ریاض شاہد کا بیٹا ہونے کے ناتے نہیں میں ہٹ ہو سکتا وہ تو اور بھی بہت سے لوگوں کے بہت بہت بڑے نامور ہیروز کے بچے آئے ہیں اور پھر نہیں چل سکے وحید مراد صاحب کا بیٹا ہے چل سکے ریل کو یہ تو ہے منبر ضریف صاحب کا بیٹا ہے منبر ضریف صاحب کا بیٹا ہے مگر وہ خود ہی کرنا ہے تو کھانا ہے اچھا لیکن میں یہ تھوڑا سا آپ جب آئی تھی بڑی ینگ تھی کسی سے بینی وقت نے مشورہ دیا وقت نے اقل مند بنا دیا اور میں جو بات ان کی کرنا چاہ رہا تھا وہ خصوصیت ریمہ نے کی وہ یہ ہے کہ ما شاء اللہ انہوں نے بڑی لمبی اننگز کھیلی بڑی لمبی اس کی وجہ کیا تھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی تک سیکھ رہی ہوتی ہوں یہی بیہیو ہو تو آدمی اتنی دیر قائم رہتا ہے اچھا انہوں نے پھر مجھے یہ بھی پتایا کہ انہوں نے اخبار میں بھی لکھا کہ اخبار میں لکھا آپ لکھتے ہیں اخبار لکھتے ہیں اچھا لکھے اور پھر انہوں نے کتاب بک ریڈنگ بہت زیادہ کی یہ دیکھیں ایکٹر جو ہے اور آئے ساتھ میں دیکھتے ہی دیکھتے ہی تو ریمہ جو ہے وہ ایک دم میں نے دیکھتی تھی کہ جب یہ ہوسٹنگ کر رہی ہیں کبھی یا کبھی سٹیج پر آیا کرتی تھی جو ان کی گفتگو ہوتی تھی تو یہ سب کو حیران کر دیتے لیکن میں آپ کے واپس جاری ہوں بچپن میں میں اب فلیش بیک کریئر کا آخاز ہوا بچپن میری ماں بچپن میں کیا پڑھاکو ٹائپ تھی نوٹی تھی کیسی شراتی تھی اور آپ بھی اپنے بچپن کے بارے میں مجھے بتائیں گی بہت نہ بہت پڑھاکو تھی نہ بہت نوٹی تھی میں ایک سمجھے کہ جس کو کہتے ہیں ماں کی سلجی ہوئی بیٹی مطلب کہ میں نے اپنے خاندان کے لئے کچھ کرنا ہے وہ بچپن سے ہی سوچتا بچپن سے ہی سوچتا ایسا نہیں تھا نہ کوئی ایسا حالات ہے کہ میں کہوں کہ مجھے بہت کچھ کرنا ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ ایک سمجھیں کہ ایک معجزہ ہوتے ہیں جیسے معجزات ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا بھی سوچا تھا کیا ماننگ شو جو ہے وہ ہوسٹ کریں میں مجبوری کے تحت شروع کیا بھئی ایکٹنگ کے جازت نہیں ہے ایک طبیعت بھی ہوتی ہے یہ جیسے کہہ رہی ہیں کہ میں ماں کی سلجی ہوئی بچی تھی پھر یہ فلم انڈسٹی کی سلجی ہوئی ہیروین بری پھر یہ ڈاگ صاحب کی سلجی ہوئی یہ ایک طبیعت ہوتی ہے ہر شخص یہ بلہت ہے سلجا ہو بس بچپن سے سیکھنے کا شوق تھا اور چونکہ بنیاد اچھی تھی سکولنگ اچھی تھی کونمنٹ کی پڑی ہوئی تھی مگر افسوس ہوا کہ پوری تعلیم اپنی نہ کر سکی چھوٹی ایج میں ہی آگئی ابھی ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ کام کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ گریجویشن کر کے اور پھر اس کے بعد کوئی لوگ کر رہے ہیں پھر شادیاں کی پھر بچے کیے کسی نے نیکی اور پھر وہ فلم انڈسٹری میں آیا ہم لوگ تو واقع اس دور میں جب سیدھا کھڑا ہونا بھی نہیں آتا تھا کچھ معلوم ہی نہیں تھا صحیح غلط کی بھی تمیز نہیں تھی تو وہ سارا کچھ وقت نے سکھایا اور جو وقت سکھاتا ہے لیکن اپنے بہنوں کو بہت اچھا پڑھایا میں آپ کی ماشاءاللہ جب میں آپ کی بہنوں کی پکچرز وغیرہ آتی ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ جو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ماں جو نہیں کر سکی وہ وہ اپنی اولادوں میں دیکھتی ہے اور کرواتی ہے ویسے ہی ریما اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکی زیادہ وہ چیز میں آپ کی بہنوں میں دیکھتی ہوں ہاں لیکن دیکھیں تعلیم حاصل کرنے کی کوئی حد نہیں ہے اور کوئی امیل نہیں ہے انسان جتنا علم حاصل کرتا ہے اس کو اتنا ہی اپنے جاہل ہونے کا اندازہ ہوتا ہے تو دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤ تعلیم یافتہ ہونے میں اور پڑھا لکھا ہونے میں فرق ہے ضروری نہیں کہ جو پڑھا لکھا ہو وہ تعلیم یافتہ بھی ہو مینرز جو ہیں ریسپیک دینا جو ہے گفتگو کرنے کا انداز سلیکے والا ہو یہ ڈگریوں سے نہیں آتا ہے کتنی کتنی بہن ہے ریما کی بھائی نہیں ہے آپ کا بھائی بھی ہے بھائی بھی ہے بھائی بھی ہے تین بہنیں ایک بینکر ہے اور ماشااللہ ایک لندن میں ہے اور دوسری کا میاں بینکر ہے مگر وہ ہاؤس پائیٹ اچھا تو آپ کو ملا کے تین بہن ہے مجھے ملا کے ماشااللہ چار ماشااللہ چار three more siblings اچھا اور بھائی ایک بھائی ایک بھائی تو لادلا ہوگا پھر بھائی بہت لادلا ہے بہت تیار کرتے ہیں اس کو سب سے چھوٹے ہیں بھائی سب سے چھوٹے ہیں تو وہ بھائی بھائی وہ والے تو نہیں چلو دبل نوٹی لے کر آؤ مطلب ہوتا ہے سب کے گھر میں جو چھوٹا والا ہے اس کے ساتھ تو یہ ہی ہوتا ہے بھائی یہ ایسا کچھ مینی نہیں سیلہ لادو بھائی دیکھیں گھر کا محول جو ہے نا وہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں نظر آتا ہے آپ کی تربیت نظر آتی ہے میں نے سوہل صاحب ہمیشہ ایک بات observe کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس فیملی سے بلونگ کرتا ہے یہ بہت بڑے سید گھرانے کا ہے یہ بہت بڑے بلوچ گھرانے کا ہے یہ بہت بڑے اس گھرانے کا ہے اسی گھرانے کے دو بیٹے ہوتے ہیں مگر فطرت ان کی اپنی اپنی ہوتی ہے جی جی فطرت کوئی نہیں تبدیل کر سکتا ہے وہ پیدائشی ہوتی ہے پیدائشی ہوتی ہے وہ لے کر آتی تو میرے گھر میں اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہر ایک بہن کی بے شک اپنی اپنی فطرت ہے اپنی اپنی خسلت ہے لیکن تربیت سب کی ایک جیسی ہے بنتی سب کی آپ کے آپس کی جو بہن بھائی ہیں نا ہوتا ہے کہ بڑی بہن سے زیادہ دوستی چھوٹی بہن کے تھوڑا تو آپ لوگ کی سب کی آپس میں بنتی میں نے دوستیاں جو ہیں باہر بنانے کی وجہ اپنی بہنوں سے رکھی کیونکہ دیکھیں مجھے ان کو سمجھانا تھا کیا صحیح کیا غلط کیونکہ میں اس فیلڈ میں آئی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میری بہنیں سفر کریں کیونکہ میڈیم کوئی بھی ہو شو بیس کا جب لیبل لگتا ہے نا تو ہر ٹوم ڈیکن ہیری اٹھ کر کوئی بھی بات کوئی بھی جملہ آپ کو کہہ دیتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی آرٹسٹ پبلک پروپٹی ہے لیکن ریما جی آپ کتی پیاری بہنیں کسی اور کو اپروچ کرنے کی کوشش نہیں کی پروڈیویسرز نے کہ ریما اپنی بہن کو بھی لے آؤ انڈسٹری میں تو آپ نے نہیں آنے دیا اگر وہ دیکھتے تو اپروچ کرتے ہیں دیکھنے ہی نہیں کبھی آپ دعوت وغیرہ شادیوں میں لے کے ہی نہیں گئی ہم لوگ جاتے تھے ہماری فیملی گیترنگز جو ہوتی تھی جو دوستوں کی ہوتی تھی مگر شو بیس کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں اس لیے نہیں کہ شو بیس غلط ہے اس لیے کہ میں اس چیز سے گزر رہی تھی کہ جیسے آپ کسی کا بھی سکینڈل بنا دیں آپ کسی کی بھی کردار کشی کر دیں اس نے اپنی پبلس سٹی کے لیے کوئی نام انوالف کر دیا تو اس کو تو شہرت مل گئی دوسرے کا نام بھی ساتھ لگیا تو ایسی باتوں سے بچنے کے لیے کہ جو میں فیس کر رہی تھی وہ میری بہنیں نہ کریں اگر میں کوئی بھی فیل بوئی نہیں ہوتی انسان کا کردار اچھا یہ برا ہو تو وہ ہی امپیکٹ اچھا آپ بتائیں نا اپنے بچپن کے بارے میں آپ کیا شرارتی سے تھے وہ تو تھے کہ ٹی وی کھول لیا آپ نے ٹی وی کھول لیا ویسے میں سائنسہ بچہ تھا اچھا ہمارے گھر میں کوئی اتنا اس طرح کا محول نہیں تھا کھلا ڈولا سا ریزر توڑے دبو بچے تھے اببو گیانے پر زہرے کتابیں اور باشا اللہ ریزرٹ بھی اس کا سامنے ہے کہ سارے بھائی باقی جو ہیں سب سے بڑے جو ہیں وہ ڈاکٹر جاوید اکرم وہ ایک صوفیزم پر پروگرام بھی سات سال کرتے رہے ہیں کلی فکیر دی یہ صوفیانہ کلام مختلف صوفیاء کا اس پر اور وہ جنرلسٹ ہیں عرصہ 35 سال سے وہ جنرلزم کر رہے ہیں ان سے چھوٹے جو ہیں وہ پروفیسر اورنگزیب وہ بھی پڑھاتے رہے ہیں ابھی ریٹائر ہوئے ہیں وہ اور پروفیسری کی انہوں نے ان سے چھوٹا میں ہوں تو میرے سے جو چھوٹے ان کی یہ پہلے روزے ڈیتھ ہو گئی وہ بھی پروفیسر تھے اور ماشاءاللہ ڈبل ایم میں لاغ گیا ہوا تھا انہوں نے بھی جو چھوٹے ہیں تو دھر میں سارا وہ ماحول جو ہے وہ سارا اسی طرح درس و تدریس اچھا ہاں جی تو آپ لوگ جب آپس پر گفتگو کرتے تھے بیٹھ کے تو بڑی اس طرح کی لرنڈٹ باتیں ہی سب اس طرح کی وہ لوگ کرتے تھے میں تو بیچ میں شرمندہ شرمندہ سا بیٹھا ہوتا تھا نہیں تو آپ جیسے بیچ ویٹ میں ہلکی کی جگت نہیں مارتے طرح ایک لائٹن مورڈ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرا عام لائف میں میں احسا نہیں ہوں نیجی اب زندگی میں میں نے جب شروع کیا نا کہ آغاز میرا جو تھا ایکٹنگ کا وہ سنجیدہ رول تھے ٹیلویئن پہ بھی اور تیٹر پہ بھی میں جب آیا تو مجھے وہ اکثر اماناللہ خان مرہوم کا کرتے تھے کہ تم ایک پڑے لکھے سنجیدہ سے مو والے بندے تم نے کہا کاملی شروع کر دی اچھا باقی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے نا اور جو عزیزی کو مستقل فالو کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوں گے ہائی یہ ان کے بھائی ہیں کیونکہ میں ایک مختلف انسان کے ساتھ مفتگو کر رہی ہوں بھی میں ان کو یہی کہتا تھا کہ یار میں نے جب دیکھا ہے نا کہ لوگ زیادہ کامیڈی کو زیادہ لائک کر رہی ہیں چونکہ یہاں پہ نا جی انٹرٹینمنٹ جو ہے نا ہم انٹرٹین کرتے ہیں لوگوں کو ایکٹرز حضرات تو میرے خیال کے مطابق انٹرٹینمنٹ جو ہے یہ جو آپ کا لیوگ وے ہے سارا دن آپ جس طرف کو گھومتے ہیں اس کے اپوزٹ آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہی ہوتی ہے اور ٹینشن یہاں پہ اس معاشے میں اتنی ہے اتنے دکھ ہیں اتنی تکلیفیں ہیں اتنی لوگوں کے ہاں بشارہ اس میں کومیڈی لائک کرتے ہیں میں اکثر یہ کہتا ہوں ٹک 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 دکھا رہے ہیں ہم آپ کس کا ٹک ٹک ہے یہ اوہو آپ کو پتہ ہے مطلب کہ آپ کے اوپر ٹک ٹک بھی بن رہے ہیں آپ کی آڈیو کے ساتھ ٹک ٹک بنایا ہے وہ میں شیئر کر رہی ہوں ابھی مزے مزے کی چیزیں یہ عجیب سی بات ہے میرے ساتھ دو سیریس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت نہیں بلکل سیریس نہیں ہم ہم لوگ سلجے ہوئے ہیں سیریس نہیں ہے اور سب لائک ایک وہی والی بات ہے تھوڑا سا مزہ تھوڑی سی کومیڈی ڈالنے کی کیونکہ یہ اس وقت میں کومیڈی کرتے ہو اکیلے نظر نہیں آؤں گی دو لرنڈ لوگ بیٹھے ہیں میرے ساتھ اب آپ دیکھیں نا کہ انٹلیکچول فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں مگر ان کا طریقہ اکار دیکھیں کہ آرٹ کے لیے بھی انہوں نے ماشاءاللہ ایک تاریخ رکم کرتے ہیں مجھے نا جی ایک سوشل میڈیا کے بندے نے بتایا جی کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹک ٹاک جو ہیں وہ آپ کے ڈائلوگز کے بندے ہیں اس نے وہ کوئی انڈین ہیرو ہے اس کا بھی ایک کوئی ہے وہ سلمان خان کے وہ پروڈیوسر ساجد نادیا ساجد نادیا والا ان کی بیگم کا ٹک ٹاک وہ میں بنایا ہوا وہ اتنے زیادہ اس نے مجھے بھیجے میں نے کہا ہے اس نے بھی بنایا تھا لیکن وہ چلا نہیں سکتے اچھا یہاں نا جیسے آپ لوگوں کے آنے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کی پکچرز اور وہ ایک فلائر اپنے انسٹا پر ڈالا تو مجھے بہت سارے سوالات آپ کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی آئے تو ایک سوال جو بار بار گردش کر رہا تھا وہ یہ تھا بھئی ریما کی ماشاءاللہ خوبصورت سکن کا راز کیا ہے میری ریما کی میک اپ آٹس تو مجھے پتا ہے نبیلہ سے ہیں گشرا گشرا ہیں اور ہمیشہ ہی نبیلہ سے اور اویس میرے بال بناتے ہیں اویس آپ کے بال بناتے ہیں اور ہمیشہ آپ نبیلہ سے ہی تیار ہوتے ہیں ہمیشہ نبیلہ ہمیشہ یہ تو ہے ان کا میک اپ الگ سے نظر آتا ہے مگر تھی خوبصورت جو بندی ہے وہ بھی تو ملتی ہے نا سکن کا راز کیا ہے یہ ایک question مجھے انسٹا پہ بھیجا گیا ہے ایک تو فیملی background سب کا امی وغیرہ سب کی خوبصورت سکن تھی امی کی بھی اچھی مگر اببو کی طرف سے اچھا اببو کی طرف سے زیادہ ہے اببو کی طرف سے زیادہ ہے امی بھی گوری ہیں لیکن اببو کی بہت اسی طرح کی سکن ہے تو ساری بہنوں کی اسی طرح کی اچھا تو فیملی کا بھی ہے اور آپ خیال کیسے رکھتی ہیں کہ اسے ہر وقت مینٹین رکھتی میں بلکل دیسی چیزیں استعمال کرتی ہوں چہرے کے لیے بھی اچھی کریم سو ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر دیسی ٹوٹ کے اچھا مضب لائک آپ وہاں پہ بھی امریکہ میں بھی کچھ دیسی چیز وغیرہ بلکل ملتانی مٹی اور اس میں آپ نے شہد ملا کر اور کیا کیا چیزیں چھوٹی چھوٹی گھر کی ریسپیز بنا کر میں چہرے پر اپلائی کرتی رہتی ہوں اور اپنے بالوں کا بھی خیال ماشاءاللہ بالوں کا بھی ہے مجھے بڑی خوشی اور فخر ہے اور میں واقعی بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ یہ میرے اپنے بالوں اپنے بالوں کو ایکسٹینشن وغیرہ کی ضرورتی ہیں بلکل نہیں ہے اور اس حوالے سے بھی میں جو آئل یوز کرتی ہوں میں نے سوچا ہے کہ میں اپنے تمام جو میرے مجھ سے پیار کرتی ہوں جن کو بالوں کا ایشو ہے میں ابھی پہلے تو پچھتے دو تین سال سے خود پر استعمال کر رہی تو اس کا بہت فائدہ ہوا اچھا تو کوئی آپ نے امریکہ سے ہی خریدہ ہے نہیں ہمارا پاکستان پاکستان کا ہیئر آئل اچھا تو ہم بتائیں گے سب چیزیں یہیں کی سب چیزیں یہیں کی تو ہم بریک کے بعد آپ اس کا نسخہ بتا رہی ہیں کیا لوگوں کو ہم لانچ کریں گے اوہو لانچ میں نے کہا شاید ابھی کہہ رہی ہے کہ میں ابھی اس کا نسخہ بتا رہی ہوں ایک چوٹس وقت میں لے رہی ہیں جی ہمارے ساتھ ہیں سوہل احمد صاحب ریما اور یہاں بہت سارے گف ہم لگا رہے ہیں ایک ساتھ بیٹھ کے اس پہر سوچئے یہ ٹرانسمیشن کر کے آئی ہیں ان کو عادت ہے لائف شو کرنے کی ان دونوں کو میں نے ایک ساتھ یہاں بلایا ہے اور آپ کو ہم تینوں اپنے دل کی اپنے باتیں آپ سے شیئر کریں جی ایم پی شانے سہور ویلکم بیک ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم پی شانے سہور آج ہمارے شو پہ ریما جی ہیں اور ساتھ ہے سوہیل احمد صاحب اور ہم بہت مزے مزے کی باتیں کریں لیکن ساتھ میرے مزے مزے کا کھانا بھی بننا چاہیے ان کے لئے آپ کھانے کے شوقین ہیں جی بلکل ایک گجرا والی آر اوپر سے کشمیری بٹے رہے گا اور آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کھانے کا شوق یہ ہے صرف تو ہماری شیف آئیشہ یہاں آئی ہے خاص طور پر ریسیپیز بتا رہے اور آپ لوگوں کے لئے کچھ تازہ تازہ بنانے کے لئے سلام علیکم جی علیہ میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور مجھے نا ایک بڑی خوشی ہوتی ہے نیدا کہ جب کوئی ایسے لوگ آتی ہیں نا جنہوں نے اب تا بڑا خیال رکھاوا ہو یوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس دن میں کچھ ہیلپ فولی بنا رہی ہوں کوئی میں سبوں سے پوکڑے نہیں بنا رہی تو آپ کیا بنا رہی ہیں آج آج ہم بنا رہی ہیں یہ بات آپ نے ریمہ جی کی وجہ سے کہی ہے یہ صاحب مجھے بھی ملایا دونوں کی وجہ سے آپ کی بنا رہی ہیں بڑی مہربانی ہے اچھا تو آج میں بنا رہی ہوں گرل چکن پلیٹر اچھا اور یہ سننے میں بڑی انگریزی چیز ہے لیکن اس میں ساری وہی چیزیں یوز ہو رہی ہیں جو گھر میں ہیں یعنی وہی مرگی ہم سمار کر رہی ہیں اچھا رکے سنیں اس سے پہلے جو وہاں باہر سے ہمارے پاس یہاں آئی بھی ہے نا جو ہماری پاکستانی چیز باہر سے لے گئی ہیں میں ان کو کچن میں لے کر آ رہی ہوں ہم تینوں خواتینے خانہ خاتونے خانہ آپ کے لئے کچھ بنا کے لا رہے ہیں جی ٹھیک ہے ریمہ جی آئیے بھیکٹی ہے بلکل میرا میاں ہے میں اپنے بیٹے کے لئے لچھے دار پراتھے وہ خود بناتی اور میاں کو گھر کے کھانے کا شوق ہے تو گھر کے کھانے کے لئے کہ اگر بیگم ہی بنائیں گی تو پھر دیکھیں کھککا کھانا تم یہاں بھی کھاتے ہیں وہاں بھی ہمارے پاس کھانے بنانے والی آتی ہیں جن سے مشکل والی چیزیں بنواتے ہیں جیسے کوفتے بنوالی ہے یا شامی کباب بنوالی ہے یا مسالے لگوالی ہے یا گوشت کی سپائی کروالی ہے باقی جو پکانا ہوتے وہ تمہیں خود بارے اور یہ دیکھیں اس بات کا ثبوت ہے میرے پاس سلیمہ جی کی ایک ویڈیو ہے میرے پاس کچن کی آئیے ذرا وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں آپ کی کچن کی ویڈیو ہے اسلام علیکم آج ہمارا جمعہ تلویدہ تھا جمعہ کی نماز کے بعد میں گھر آئی اور آج میں خاص تاری کا اعتمام کر رہی ہوں پکوڑے بھی کر رہی ہوں گھر کے لسی بھی گھر کے سموسے اور گھر میں سب چٹنیاں بنائی ہیں اور ابھی خاص طور پر میں تاری کے لیے پراتھے جو بعد میں بناوں گی مگر ابھی میں خمینہ بنا رہی ہوں یہ مطر آلو اور ابھی اس میں ہمڈے ڈال لے تو یہ کچن میں بھئی سارا کام ہو رہا تھا ہماری ہیروین جو ہے وہ یو ایسے جا کے پوری کچن بھی انہوں نے سمالا ہے ہے نا آئیشہ آپ ریسیپی بتائیں اور پر میں ریما جی سے بھی پوچھتی جاؤں گی کہ یہ ایلنوں کے آرمزاد میری یہ سیڈیو بھی در آجا میرے بالکل سیڈیو اچھا جی تو ریسیپی یہ ہے کہ اس میں ہم استعمال کر رہے ہیں چکن بہت ساری سبزیاں ہم شامل کریں گے چاول اس میں ہوں گے اور ساتھ میں ہم بنایں گے ایک سوس تو یہ ایک کمپلیٹ ڈش ہے اچھے بھی سب سے پہلے آپ سے پوچھ لوں آپ سوہیل صاحب سبزیوں کے شوقین ہے یا گوشت خور ہے میں ہوں تو گوشت خور مگر جو بھی ہو ٹھیک ہے سب کچھ ہے سبزی اور گوشت ہونا ہی ہے سبزیاں آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میں صرف ٹماتٹ بھی پکاؤ ہاں نہیں سبزی کے اندر اگر ایک آدھ بوٹی لیٹی ہو تو وہ اچھی ہے تو اچھی لگتی ہے ہاں جی جی تو اچھا آپ ٹماتٹر نہیں کھاتی نہیں مانو اچھا 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 تو ہم ٹماتٹر ایڈنی کریں گے اور یہی بلکہ اچھی بات ہے کہ اس کے تھروں لوگوں کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جو بھی سبزی آپ کو اچھی لگتی ہے وہ ہی استعمال کریں جیسے ہم صرف شملا مرچ استعمال کریں گے پیاز استعمال کریں گے کھیرا گاجو اور دیکھ سے ٹھیک ہے اچھا چکن کو سب سے پہلے تو ہم مارنیٹ لگائیں گے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ چکن میں ہم ایڈ کرتے ہیں پچیس مسالے تو پچیس مسالے نہیں نمک مرچ مرچ آپ کی مرضی ہے کالی بیچ یہ آپ اس کو کانٹی کھو مار رہے ہیں بچانے کھو مرضی ہے کہ مسالے اس کے اندر رچ جائے ہاں اکی اچھا تاکہ اچھے سے مسالے رچ جائے بلکل اپسلوٹلی مسالے اس میں رچ جائے گا نمک مرچ اور لیموکارس تین چیزیں میں اس پہ لگا کے مرنیٹ کر دوں گی اس کو میں پین فرائی کروں گی آپ چاہیں تو گریل پہ بھی بنا سکتے لیکن یہ تو ہر گھر میں موجول ہوتا ہے بلکل اچھے ساتھ میں ہم بنا رہے ایک بہت ہی امیزنگ چیز آپ بڑی انٹریسی رنگی سن کے زافران والے چاوال ہوئی ہوئی ہے نا آپ چاوال کی شوکین ہے یا ڈائٹ نہیں نہیں میں ڈائٹنگ نہیں کرتی نہیں کرتی میں صرف پورشنڈ کنٹرول کرتی لہورن ہوں میں ہوئی 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 لہورن سے کہہ رہی ہے ڈائٹنگ نہیں میں صرف کھانا سب کچھ کھاتی ہوں ملکہ یہ بھی اتفاق کریں گی آپ ووک اور جم بھی کرتی ہے بلکل اس کی بھی ویڈیو میرے پاس ہے آپ جب تک یہ چاول چڑھائیں میں وہ ویڈیو دکھا رہی ہوں جو یہ یہ جو ہے نا ایسے ہی نہیں انسان جو ہے محنت کے بعد جا کے اس طرح ریما جی کی طرح نظر آتے ہیں تو دیکھئے جن کی جن کی اور ووک کی ویڈیو ہے ہمارے پاس اور یہ بہت فریزنگ ٹھن تھی مجھے یاد ہے یہ فیبلری کی ہے میری ویڈیو یہ تو آپ تو رننگ کر رہی ہیں بلکل باہر جن جا کر موننگ میں موننگ میں نماز کے بعد آپ نے رکیم یہی بنایا ہے چھے بجے سے لے کر سات بجے تھا انسٹرکٹر کے ساتھ ہمارا جیم ہوتا ہے اچھا جس میں وہ آؤڈور ایک دن کرواتے ہیں ایک دن انڈور کرواتے ہیں اور ایک دن ہماری ساری سٹیرز پر ہوتی ہے اچھا اکیلے اکیلے کرتی ہے یا تاریخ بھائی بھی آپ کے ساتھ کرتی ہے نہیں تاریخ نے گھر میں بیٹا ہوتا ہے اچھا وہ سمعالتے ہیں تاریخ موننگ میں میں موننگ کی ایکسرسائز کرتی ہوں تاریخ ہی پھو تو جتنی فٹ آپ ہیں اتنی فٹ تو نہیں ہے مجھ سے زیادہ ہیں آپ کو سانس چڑ جائے گا سیڑھیاں چڑتے ہوئے ان کا سٹامرہ مزبوت ہے اچھا زیادہ مزبوت تاریخ بھائی کہتا ریلی تو دولا پھائی ہے نا وہ آج تے کہیں نہیں آئے کسی شو میں نہیں آئے یہ صرف نیدہ کے گوڈ مارننگ پاکستان ہمارا ایت کا خاص شو ہم لوگ نیکھیں یہ میں اس لیے نہیں کہ آپ میرے ساتھ کھڑی ہیں بلکہ میں بتاتی ہوں جنہوں آپ سب کو تو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ جتنی خوبصورتی سے یہ اپنے پروگرام کو کنڈکٹ کر رہی ہیں for the last 12 years if i'm not mistaken تو اتنا جو ایک پائیداری کے ساتھ یہ تنے پیارے شو کو لے کر چلی اس کے پیچھے شو کی پروڈکشن اپنی جگہ لیکن i think ان کی اپنی مہنت اور ان کی اپنی پیوریٹی ہے the way she is giving respect to others اس کی وجہ سے ہم لوگ نا نا کرتے بھی ہاں کرنے مجبور ہو جاتے ہم ان کو اور نیدا sorry میں آپ کا interview والے question آپ سے پوچھتے لگیوں آپ روز کرتی ہیں آپ کوئی کام روز اگر جیسے آپ کی فیلنگ میں آپ کو نیا پروجیکٹ مل رہا ہے آپ کو پتہ جی کوئی نئی فلم ہے so آپ روز کیسے کرتی ہیں میں یہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ آپ اپنے آپ کو interested کیسے رکھتی ہیں یہ جی یہ ہمارا جو اساسہ ہے نا جیسے وہ سوہل سام ہاں بیٹھے میں لیمہ جی میں کیونکہ میرا گھرانہ ایسا ہے میرا اممہ دونوں ڈیریکٹرز تو مجھے پتہ ہے کہ کتنی کتنی struggle کے بعد یہ یہاں پہنچے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اتنی respect یہ سب چیزیں بنتی ہیں کتنے like خالی struggle نہیں کی اپنے کریئر میں اپنے parents کے ساتھ اپنی family کو set کرنا ان کو ایک مطلب ایک صحیح جگہ پہ پہنچانا تو یہ بہت ایک مشکل task ہوتا ہے خاص طرح پر میں کہتے ہوں خواتین کے لیے بالکل اور اپنے family کو na social media سے بچانا یہ بھی جو ہوتا ہے اور ہم معلوم ہے کنیدہ کبھی baby i don't know کون سے نمبر والا baby ہوئی تھا جب ہم نے last ptv کا ایک show conduct کیا تھا جس میں مہین اختر صاحبی تھے ہاں 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 میں مہین صاحب کے ساتھ میں بڑی نروز تھی ہاں اور مہین صاحب کو 2010 کی بات ہاں وہ last show تھا اور پھر ایک دفعہ salon میں ملاقات ہوئی تھی وہ میرا پہلا بچہ چوتا سا baby بول میں چپ کر آیا تھا وہ میرا پہلا بچہ تھا بلاج اور بھائی سینے سے لگتے فوراں چپ ایک سات مہینے کا بچہ گودھ میں دس مہینے کا دوز انہوں نے اٹھایا وہ بلوڈرائی کی آواز سے رو رہا تھا اور وہ چپ سویل صاحب آپ سن رہے ہیں ہی جی میں سن رہا میرا بیٹا چھوٹا یاسر نواز کا چھوٹا بیٹا جو کہ اب ماشاءاللہ بڑا ہو گیا سلون میں رو رہا دھاڑے مار مار کے بیما جی آئیں انہوں نے گودھ میں لگایا گودھ میں اٹھایا سینے سے لگایا کسی سے چپ نہیں ہو رہا تھا وہیں چپ اس نے لازمان کوئی فلم دیکھی ہوگی نہیں اس کو سپرچل فیلنگ جو تھی بچے فرشتے ہوتے معصوم ہوتے اس نے فیل کر لیا کہ اپنے ازلان کے بارے میں بتائیں ازلان میرا بڑا پیارا بیٹا ہے اور پیاری سی پکچر ہے ماشاءاللہ کہ کے پلید دیکھئے کونسی والی دکھا رہی اوے نماز پڑھتے وے اممہ کے ساتھ ماشاءاللہ مہ سویٹ ماشاءاللہ یہ جی بلکل میرا تو اتنا ہے اپنی جگہ کیونکہ بچے کی تربیت سوہل ساب آپ جان دونگے کہ ماں کے شکم سے سٹارٹ ہو جاتی تو ہم اگر اپنے بچے کی تربیت اچھی کریں گے اچھا آپ کی ابھی ایک تصویر چل رہی ہے تاریخ صاحب ہیں آپ ہیں ازلان ہیں اور دو کوئی اور آپ کے فرینڈز ہیں دونوں جی یہ ڈاکٹر ویسیم اور ڈاکٹر سامیہ اچھا اچھا اور پکچر چلاو تاکہ پوچھتے رہیں ساتھ ساتھ یہ آزلان کا ڈیمپل میرا بھی ڈیمپل تھوڑا ساتھ یہ جب تین ماہ کا ماشاءاللہ دادی کی گود میں دادی کی گود میں ہے یہ تین ماہ کا یہ اب یہ ریسیٹ ہے یہ اس کی ساڑھے تین سال کی سال پہل ابھی کتنے سال کے ہوگئے ماشاءاللہ پانچ سال کا مکمل ہوگیا اوہ لڑکہ جانے آگی بڑھو آگی بڑھو ہاتھ جی آگی کمکلی ہم نے دکھا آگی ماشاءاللہ آزلان جو اس وقت تارک صاحب کے پاس ہے جی امی ابو وہاں پر ہے میری فرینڈ ہے مل لاتیف صاحبہ جو میری بہت ہی بیسٹ بیٹی ہے وہ لندن سے سپیشلی آئی ہے اچھا وہ تارک کے ساتھ بھی ان کے اچھی انڈرسٹاننگ ہے اور میرے بیٹے کے ساتھ تو میرا بیٹے ایزی لی وہاں پر نانا نانی پاس ہے میری فرینڈ ہے تو اس لیم میں پھر آگی یہاں پر یہ سنے ابھی میں پچھلے دن دیکھ رہی تھی آپ ٹرکی گئی نہیں تھی ٹرکی میں کیا گومنے پھر نے گئی تھی کیا کیا تھا کچھ میں ٹرکی میں ایک پروجیکت کے لیے نے دا کیونکہ ایک ایسا پروجیکت کری میں نے ایتنگ کے پکچر بھی شاید اپنے اس کی میں نے کچھ بھیجی تھی دکھائیں گھر پکچر اگر ٹرکی والی مجھے دکھائیں اچھا اس میں ایک تو ہمارے ایک اور بفت بھی ساتھ تھا ان کے ساتھ بھی ایک ملاقات ہو گئی لیکن بیسی کلی میں اپنے پروجیکت کیلئے گئی تھی ایسا پروجیکت دیکھیں ہم لوگ پوری دنیا میں پروگرامز کرتے ہیں ہم لوگ ابھی کسی کی کوئی غلطی دیکھ لیں تو اس کی بڑی تیزی سے تشہیر کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں بیوز فوراں ملیں گے ہمیں لوگ بڑے شوق سے دیکھیں گے مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جس میں ہم برائیوں کے وجہ لوگوں کی اچھائیاں بتا اب آج تک کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ فرانس کے شہر نینٹیز میں جب میں فیسٹیول میں گئی تھی 2007 میں وہاں کے ٹاؤن پال میں وہاں کے میر نے مجھے ایوارڈ دیا تھا مجھے انہوں نے بہت خوبصورت بیج دیا تھا ریسپیک کے طور پر کہ آپ کی آپ کو کانٹریبیوشن ٹورز فیلم انڈسٹری بینگے فیمیر آپ دریکٹر بھی ہیں آپ پوڈیوسر بھی ہیں آپ ایکٹریس بھی ہیں آپ کولمیس بھی ہیں آپ انکر بھی ہیں آپ سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں تو اتنی ساری چیزیں جب انہیں پتا چلیں تو انہوں نے ایک بہت اپریسیشن کے طور پر فرانس میں تو ٹرکی میں کیا ہے وہ آج کی تاریخ تک کسی نے نہیں دکھایا لیکن اگر آپ کوئی کی ویڈیو ہے یا پوچھے بات مر بلکل آپ کو بھیج دوں گے and I really appreciate اگر آپ لوگوں سے شیئر کریں گی تو آپ پوزیٹیو ہے اس لئے آپ سے تو چیزیں شیئر کرتے ہوئے بھی خوشی ہوتے اب ٹرکی میں بھی جو پروجیک کریں مجھتی انٹرنیشنل میرا ٹرابل ہے اور اس میں پوری دنیا کے اندر جن لوگوں کا بہت پوزیٹیو کانٹریبیوشن اٹوورد سوسائیٹی ان کے حوالے سے انٹرنیشنل بیس پرگرم پوری دنیا میں ٹرابل کریں گے آپ پوری دنیا پوری دنیا میں ایسے لوگ اچھے پوری دنیا میں ایسے لوگ ایسے مومالک انٹرنیشنل پرگر اوکی اور میرا اس میں جیسی میں ایک پوزیٹیو ہوں and I'm بیس کام کیا ہے کسی کی پی غلطی کو دکھاتے ہیں لگر کسی نے کچھ اچھا کام کیا ہے تو وہ کیوں نہیں دکھایا جاتا تو بس مجھے تو کس طرح کی لوگ ہوں گے جسے from every field ہر طرح کی فیلد سے وہ آرٹس بھی ہوں گے وہ پولیٹیشن بھی ہوں گے وہ سکولرز بھی ہوں گے اور پاکستان اور ٹرکی کا وہ اکم آدمی بھی ہوگا جو اپنی مینر سے کسی مقام تک پہنچا تو یہ پاکستان اور ٹرکی کا کچھ اجتماعی کوئی چیز ہے ایسے نہیں صرف ٹرکی تو ایک سٹارٹ ہے اس کے بعد وہ میں نے امریکہ میں بھی شیٹ کرنا ہے میں پاکستان بھی آنگی میں یو اے بھی جاؤں گی میں جارڈن بھی جاؤں گی کافی ساری پائشہ زبرداز زبرداز ہاں جی آئیشہ بتائیں کیا تیار ہوا ابھی ہمارے عزیزی صاحب انتظار میں ہے کھانے کی اچھا یہاں پہ نا چکن کو تو میں نے صرف چار گریل کیا ہے اندر تک صحیح سے گلایا نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ چکن کو اور کر دیتی ہے تو وہ بہت ڈرائی ہو جاتی ہے سخت ہو جاتی ہے سخت ہو جاتی ہے تو اس کا ہم نے طریقہ ایک یہ ہے آپ بولتے ہیں ریسٹران جلسی چکریٹتے مزے کی کتے ہیں اب آپ نے صرف اس کو چار گریل کرنا ہے یعنی خوبصورت گولڈن باہن کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ نے اس طرح سے کٹنا ہے اور اس کے بعد یہ ریکھیں گے جو پارٹ ہے نا اس کو ہم ٹاس کریں گے پین فرائے کریں گے بیسک اچھا کٹنے کے بعد اب پین فرائے کریں گے کٹنے کے بعد پین فرائے کریں گے اور ان سبزیوں کو ساتھ میں ملائیں گے جس میں گاجر ہے شملا مچھے اور پیاز ہے تو اس میں چکن کا پلیور آجائے کیا کی زبادش شہف نے اس کے جو سمیل تھی نا جو ہمک اکوتی ہے وہ خاطم ہو گئی اس نے اس طرح فرائے کر کے اس کو خاطم کریں گے ہممی سالٹ اور کاری بچ کساف میں تو آپ نے بولا ہے اگر میں ایسی نہیں ہوگی تو میں کہتے ہیں نیمہ کھیر یہ تک بلکل صحیح ہے تو یہ سب آپ مجھے سچ سچ باتا ہے آپ نے کبھی اپنی بیگم کے ساتھ کچن میں کدم رکھا ہے بہت اچھا سچ سچ باتا ہے سچ دفعہ میں نے اپنی بھیگم کو کوکنگ خود سکھائی تھی اچھا یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں آپ کی شادی کیسے ہوئی شادی ایسی جیسے باقی سب کی ہوتی ہے ارینج میں ہے ارے اس کے کئی شادی وادی میں دیکھ کے پسند کیا یہ تو پوچھا ہی نہیں میں نے لینے ارینج ہی تھی مگر ساتھ پسند بھی تھی اپنی لولی ارینج نا اس کو لولی ارینج کہیں جی اور کوکنگ کا شوق جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ گجران والا کے رہنے والے لوگ جو ہیں مرد حضرات ان کو تقریباً 80% کو تو ہے تو آپ کی بیگم کو کھانا نہیں پکانا آتا تھا یا آپ کی پسند والا آپ نے سکھایا نہیں پہلے تو اسے پکانا آتا ہی نہیں تھا مگر اب ماشاءاللہ وہ مجھ سے بہت زیادہ اچھی کوکنگ وہ پریکٹس میں رہی ہیں اور آپ نے کیا پوری کلاسز نہیں ہے کچن میں کھڑے ہو کے بھئی اس کو ایسے کرنا نہیں میرا خیال ہے کوکنگ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ تھوڑا سا اگر انٹیسٹ لے نا جی قاتون ہو یا مرد ہو میرا خیال ہے ایک مہینے کے اندر اندر وہ بڑا اچھا کوک بن جاتا ہے وہ پھر اپنے مزے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جو مسالے ہیں وہ آگے پیچھے کرتا رہتا ہے جو بھی کام آپ خلوط سے کریں گے اس میں برکت پڑ جائے یہی تو کہتے ہیں جب گھر کے عورت کوک کر رہی ہوتی ہے تو جو وہ خود کرتی ہے جو اس کی محبت ہوتی ہے اپنے گھر والوں کے لیے اس کھانے میں جاتی ہے وہ والی چیز ہے اب ہم یہیں کھڑے دیں گے نہیں ہم چلتے ہوں سویل سب کے ہاں مردہ کپڑوں سے چکن کی خوشبو آئی ہے ہاں وہ ہی تو ہے کہہ رہی ہوں اچھے تو آپ کے رائس ہو رہے ہیں ابھی رائس ہو رہے ہیں اور چکن میں 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 بیجرے بس کو فرائی کر رہی ہوں اور کوئی ساوس نہیں ہوگا میں نے اوریگنو اس میں ایڈ کی ہے اور دارلک پاوڈر ایڈ کی ہے بس دان ہوگی ہے دان ہوگی ہے گوٹے کا کام اور بڑا خوبصورت اس دفعہ کا میں نے ان کو دیکھا منیوہ مزاری کے ساتھ انہوں نے شوٹ کیا اپنے لاجونتی نے بہت بڑا اچھا کانسپٹ لے کے اور جولوی جو ہے وہ ندیہہ سائل خان بہت بہت زبرگست معاشرہ آپ آپ ذرا اپنی بیگم کو جو ہے وہ کچھ توفے تہائیر ایسا ہوتا ہے سپرائیز بغیرہ دیتے ہیں وہ والے ہزمن ہے آپ کی بھئی یہ والا جوڑا پہ میں تمہاری پسند کا لے کر آیا ہوں یا کچھ برڈیز یاد رکھتے ہیں برڈیز اتنی میں یاد نہیں رکھتا سبسی بات جو ہے مگر یہ ہے کہ اس کے لیے میں شاپنگ کر لیتا ہوں کسی وقت کہیں باہر باہر ٹور لگتا ہے وہ تو دیفینیٹ وہاں تو ضرور بلکہ اسی کی ہوتی ہے اور گھر میں بھی لاہور میں بھی میں کبھی نکلوں اور مجھے کوئی اچھی چیز لگے تو میں لے جاتا ہوں دو بیٹے ہیں نا ماشاءاللہ ہاں جی الحمدلہ تو وہ گھر میں ایک ہی خاتون ہے تو ان کی تو لائیہ رائیہ ہوں گی نا زرا لائٹ تو ہوں گے ہاں نہیں تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا نا جی کہ گھر میں اے اے پیرنٹس ہم لوگ جو ہیں تھوڑا سٹرکٹ ہیں ہاں تھوڑا سا اور وہ اس کا الحمدللہ اچھا رزالت ہے تو وہ آپ نے وہی چیز اڈاپٹ کی اپنے اببہ سے جیسے آپ کے اببہ تھوڑے سٹرکٹ تھے تو وہی آپ نے کہ میں اچھی میری تربیت ہوئی ہے اسی وجہ سے شاہد تو آپ نے بھی وہی محول گھر کا ان جیسا میں سخت نہیں ہوں ہاں ان سے تھوڑے کام ہے میں مطلب سنجیدہ نے ابھی ماسٹس کیا ہے لندن سے تو وہ واپس آ گیا ہے اور اس نے مطلب میں بچوں کے بارے میں زیادہ ڈسکس اس لیے نہیں کرتا کہ میرے جہن میں یہ ہے کہ بھئی آپ خود اس قابل ہوں ان کی تصیر تھوڑی دکھا رہے ہیں بھئی ابھی وہ شروع ہوا ہے اس کو بھی ایکٹنگ کا شوق چڑھا ہو بڑے کو تو اس نے یہ ابھی رکیب سے چل رہا ہے نوان اجاز اس میں جو فریال کے ساتھ جو آپ کہتے کہ خود اپنی میدان خود کھلو اس نے جا کے اوڈیشن وغیرہ دیا اور اس میں تین چار جگہ پہ گیا یہاں پہ وہ کامیاب ہوا اور وہ اب میرے سامنے ایکٹر بن کے مگر میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہاں پہ اچھا کام کرنے کے لیے ایک ڈگنیٹی قائم رکھنے کے لیے یہاں پہ آرڈس کو کچھ نہ کچھ اور ضرور کرنا چاہیے کچھ بزنس کچھ ایسا چونکہ یہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے میرا یہ تجربہ ہے یا مشاہدہ ہے کہ لوگ پیسے کے چکر میں فاؤل کھیل جاتے خراب کام کر جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے سامنے یہ مثال بیٹھ ہی ہیں ریما جی بڑا انہوں نے بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ کام کیا اور اچھا کیا کئی فاؤل نہیں کھیلا تو میرا خیال ہے کہ ان کا بھی دور بڑا اچھا رہا جو پیمنٹ تھی اچھی ملتی تھی پیسے اچھے ملتے تھے مگر آگے جا کے آپ جیسے دیکھ رہی ہیں فلم انڈسٹری بڑی سلو ہو گئی اور اوپر سے کرونا کی وجہ ان ساری چیزوں کو مددے ایک ہوبی کے طور پر اسے ڈاپ کرو اور اس کو کرو اسی ڈگنٹی کے ساتھ کہ آپ پاکستان کی نمائندگی جب کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنلی ہمیں دیکھا جاتا ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف میری نہیں میرے پورے ملک کی عزت کا مسئلہ ہے جہاں میں نے آپ سے پوچھا تھا ساتھ ہاں نمائندگی کے ساتھ کیونکہ اس وقت کیا ہوتا تھوڑی تھوڑی نمائندگی سب کی ختم ہونے والی ہوتی جیسے سہری کا ٹائم قریب آرہ ہوتا آج کل تو روزہ رکھ کے سوتا ہوں بلکہ ہم ایکٹرز کو جیسے میں باتیں کر رہا ہوں بچوں کو ساتھ کوئی آنے کہا یہ کر لوگوں ورنہ کہا ٹائم بھی ہوتا ایسا اور یہ رمضان جو ہیں پیارا مہینہ اس میں رات کو ایک تو شلول بھی اس طرح کا بن جاتا ہے کہ وہ بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے یہ تو بعد میں جو کر رہا تھا کہ جو ایکٹرز ہیں پاکستان ہمیں اب یہ سیکھنا چاہیے کہ جو اردگرد ہمارے دائیں بائیں جو مالک ہیں فلم انڈسٹری وہ اپنے ملک کی اپنے قوم کا وقار جو ہے جو ایک غیور قوم وہ اپنے قام سے بھی بتا رہے ہوتے ہیں اپنے بیہیو سے ایکٹرز جو ہیں آپ کو اللہ تعالی نے سٹار پر ہیں اونچی جگہ پر ہیں آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے آپ کو مجھے بڑا پیار آیا یہ سن کے نوان عجاز نے ملٹن میں لاراج کے نام سے اپنا ریسٹران پول اور انہوں نے دونوں میان بیوی نے بڑی محنت کے ساتھ میں نے کہ یہ کتنا عقل مند آدمی ہے اس نے جب دیکھا ہے کہ کرونا ورونا یہ ویسے بھی انڈسٹری ماشاءاللہ ایک نمبر ون سٹار ہے آج بھی ہمارے ملک بہت بڑا ہیرو ہے ٹیلیوی انڈسٹری پر چھایا ہوا ہے مگر اپنے اس وقار کے اندر رہ کے فوری طور پر ساتھ ایک کام ایسا شروع کیا اور وہ بھی بڑے وقار سے کیا اچھا میں آپ کے بیٹے کی تصویر دکھانے والے ہوں نہیں دکھائیں مجھے کیا اچھا ابھی نکالو میں نے دکھانی ہے تصویر ہم نے دون لی ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں ہم کمپیوٹر سے یہاں تاکہ ہم دکھا سکتے نمان مجھے اس لیے یاد آیا کہ نمان کی بیگم جو ہے بہن میری رابیہ وہ اپنے بیٹے کو یہ سمجھا رہی تھی کہ دیکھو یہ جو ایکٹر ہے نا یہ ایکٹنگ ہے یہ اب پروفائل میں رکھو اپنی پروفائل میں رکھنے کے لیے پروفائل بنانے کے لیے یہ ضرور کرو مگر ساتھ کچھ کام اور اچھا میں اس پہ اسی بحث نہیں کر سکتی کیونکہ میرے زمانے میں امہ اببہ کے زمانے میں ایک چینل ہوتا تھا یہ ہوائی روزی لیکن اب تو ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے بیزی ہیں آپ چار شوز کرتے ہیں اب ہم کیسے بچوں کو سمجھائیں مگر نوکری والی تو نکال ہی دیں گے کہیں گے بھائی مگر یہ دیکھیں کہ کرونا نے ہمیں کیا سکھایا ہے یہ تو ایک لہر ہے انشاءاللہ چلیں مگر یہ ساری چیزیں ساتھ میں تھیٹر کے حوالے سے بھی سوچتا ہوں کہ لوگوں نے کیوں پیسے کے لیے یہ کیا کر دیا کیا ہو گیا تھوڑا سا رات ریز کا نام نہیں ہے روزہ ہے عثار قربانی قربانی ہر چیز کی ہے وہ غصے کی بھی ہے وہ آپ کے پیسے کی بھی ہے وہ آپ کی انا کی بھی ہے وہ آپ کے فضول سے جو غصہ چڑھ جانا یا آپ کو اپنی پڑھ جانا اس ہر چیز کی مجھے مجھے یاد ہے میں بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں پوچھوں گی یہ تھوڑے سخت باہ ہے ریما جی آپ کیسی امہ ہیں دسپلن ہیں پیار والی ہیں تھوڑا بگاڑنے والی ہیں کسی امہ ہیں میں بگاڑنے والی نہیں ہاں لاد اپنی جگہ دسپلن نہیں دیں گے تو وہ بڑے ہو کر اچھا انسان کیسے بنی دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے آپ کے مینرزم بڑا میٹر کرتی اور میں نے ہمیشہ پہلے تو خود پر فوکس کرتی ہوں مجھ سے کبھی کوئی پوچھتا نا سویل صاحب کہ فلان نے آپ کیلئے یہ بات کر دی آپ نے جواب نہیں دیا تو میں کہتی ہوں بھائی خود میں اتنی خامیہ ہیں میں تو ان کو ٹھیک کرنے میں لگی ہوں دوسروں کی خامیوں پر نظر رکھنے کے لئے تو ٹائم ہی نہیں ہے پہلے اپنی منجی ہے دکر فکیر وحمد فکیر کا شیر ہے اور یہ اصلاح ہے اصل معاشرہ درست ساری قوم کو مرمت کرنے کی کوشش مطلب میں نے اب تو یہ عادت پڑ گئی ہے آپ دیکھیں جا کے محلے میں مارکیڈ میں جائیں کسی نے نواز شریف کھول کے رکھا ہوتا آگے کسی نے عمران خان کی مرمت شروع کی ہوتی ہے کوئی شباز شریف کا انجن کھولے بیٹھا ہوا ہے بھئی آپ ان لوگوں کو چھوڑو اپنے آپ کو ٹھیک کرو بات ختم ہو گئی میں تو سوئل صاحب اتنا کہتی ہوں کہ تو اپنی خوبیاں ڈھونڈ خامیہ نکالنے کے لیے لوگ ہیں نا اگر رکھنا ہے قدم تو آگے رکھ پیچھے کھینچ نے لوگ ہے نا تو اپنے اندر جنون کی چنگاری بھڑکا جلنے کے لیے لوگ ہے نا پیار کرنا ہے تو خود سے کر نفرت کرنے کے لیے لوگ ہے نا تو اپنی الگ پہچان بنا بھیڑ میں چلنے کے لیے لوگ ہے نا تو کچھ کر کے دکھا دنیا کو تالیاں بجانے کے لیے لوگ جو کہ آٹنگ بھی کر رہے آئیے میں نے ان سے چھپکے چھپکے یہاں دکھا کیونکہ یہ تو کہتے ہیں میں نے نہیں یہ دیکھے ہیں بھئی حمزہ سوہیل آپ نے کیا بتایا یہ کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ لندن جی کوئنٹ ریویوری سے اس نے ماسٹرز کیا ہے یہ لگا ہے اسے ہے شاہ میرے کہنے پہ عمل بھی کر رہا ساتھ ایک آفس میں بھی جا رہا ہے کام کچھ کر چاہ میں آپ کو بتاؤ جو آپ کے زمانے کے لوگ سارے کہتے ہیں بزنس ہونا چاہیے ماشاءاللہ اتنے سارے چانلز ہیں بچوں کو ایک دفعہ موقع دینا چاہیے کہ یہاں پہلے اگر ان کا دھیان ہے کہ وہ یہاں تو پہلے پورا اپنا دھیان لگائیں پھر آگے چل کے جسے اب بہت سارے ایسے ایکٹرز مکال ہے اس نے اپنا الگ بزنس کیا ہے احسن خان ہے وہ بھی تھوڑا بہت کچھ کرتے رہے تو پہلے ان کو فوکس کرنے دیں اپنے بچوں میرے اببہ اور مطلب وہ لوگ سارے ڈڑتے تھے کہ کچھ اور بھی کرو نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات میں صرف ارننگ کے لیے نہیں کہہ رہا میں صرف ارننگ سے نہیں ڈڑھا ہوں کہ کہ اپنے ہاتھ سے ڈگنیٹی نہ چھوڑ اس کو ساتھ رکھو ایکٹر بڑا اہم آدمی ہوتا فوری طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا یہ نہیں کیا کہ پیسے کے لیے چیپ ہو گئے یہ نہیں کیا پیسے کے لیے نہیں گرنا پیسہ ایک آنی جانی چیز ہے اور آپ اگر صرف اپنی فسٹ تافال آپ عزت دیکھیں تو پیسہ تو پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ آپ عزت کی روٹی ہاتھ میں پکڑ کے جائیں تو پیسہ ایک پتہ ہے وہ آپ کے پیچھے آئے گا اس روٹی ہوگی پہلے تو فلموں میں کام کرنا شروع جوانی پیڑی آئے ہوں اب تو میں پانچ فلمیں کی ہیں جو نہیں لگی کرونا کی وجہ سے لندن نہیں جاؤ بیوی میں ہوں پھر وہ حسن زیا کی فلم ہے سبا کمر والی وہ اپنا گبرانہ نہیں اس میں بھی ہوں پھر کامران شاہد کی فلم ہے پانچ فلم میں کام کریں تو تارک صاحب اجازت دے دیں گے تارک نے کبھی کسی چیز سے نہیں روکا ان کو مجھ پہ بھروس ہے مجھ پہ بھروس ہے اور بھروس ہی ہے جو ماشاءاللہ رشتہ محبت سے چل رہا تو ڈیپینٹ کرتا نیدہ کہ فلم کیسی ہے سٹوری کیسی ہے کریکٹر کیسا ہے جس کو کرتے ہوئے مجھے بھی لطفہ ہے اور مجھے اپنے فین کے سامنے خوشی ہو بجائی شرمندگی کے دل کے ما شاءاللہ ڈاکٹر ہیں وہ ان کے دل کو سمجھتے ہیں آپ اگر مس کرتی ہیں امریکہ جا کے کسی چیز کو تو وہ سب سے بڑی کیا چیز ہے جس کو آپ مس کرتی میرے لوگ میری خوشبو میرے کھانے میرے پھل چنچی رکشہ چنچی ہر چیز یہاں کا پسینہ لوگ سمجھتے نا کہ یہ خالی باتنے کرنے والی اللہ کی ہر نعمت رب لزت کا بڑا کرم جتنے اس کے سجدے کریں اتنا کم ہے وہاں اتنا ہر چیز پورفیکٹ ہے کہ دل کرتے کہ تھوڑا شور ہونا چاہیے پسینہ ہی ہی پنککک اگر باہر برف پڑ رہی ہے تو آپ کے گھر میں پورا سنٹلی ہی آپ کی پیاری ویڈیو ہے تاریخ بھائی کی اور آپ کے بیٹے کی برف میں کھیلتے مارچ کی ہے وہ میں دکھانا چاہوں گی آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں زیادہ کون کھیلتا سونے کا ٹائم ہو جاتا اور ساتھ کاری ساپ کے ساتھ جو ہے اس کی کلاس بھی ہوتی ہے گھنٹے کی تو پورا گیم بھی باہر نکل شام کے وقت سائیکل چلانا ووک کرنا ہمارا زندگی کا بڑا سکون سسٹم ہے تاریخ نے کبھی ہم سپورٹیو ہیں تاریخ سارا دن کام کرے میں نے کبھی کمپلین نہیں کی کہ آپ جلدی گھر آ جائیں گھر بہت بزی ہوتی کام کر رہے تو دیکھیں یہ جو منٹل کمپیٹیبیلیٹی ہے یہ بہت امپورٹن اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اعتماد اور رسپیک کا رشتہ محبت کے قرینوں میں سب سے پہلا کرینا عزت کا ہی تو ہے اگر آپ اپنے شوہر کی عزت کرتے ہیں ان کی خدمت کر کے مجھے لگتا ہے میری دنیا اس میں برکتیں آگئیں تو وہاں جو میرا سرکل بھی ہے میں وہی کہتے ہوں کہ اللہ کی کس نعمت کا شکر ادا کہ وہاں سرکل اتنا پیار کرنے والا اتنی عزت کرنے والا عمران آیا عمران عباس میرے گھر پہ آئے وہاں پر فاروخ حسن آئے وہاں پر سائیبر ریم وہ اس دفعہ آ رہے ہیں یہ کرونا کی وجہ سے رکھے ہوئے تو ما شاء اللہ وہ جو جو آ کر وہاں مل کر گئے تو وہاں کی کمیونٹی کا پیار محبت رسپیکٹ وہ ساری چیزیں وہ اپنی جگہ ہے مگر پھر بھی دیکھیں والدہ یہاں ہے دو بہنے یہاں پر بھائی یہاں پر میرے پیارے لوگ یہاں پر ہیں تو ایک ملنے کا بہانہ جس کو ہوتا نا ڈھونڈ تو ایک بہانہ کوئی مل جاتا تو پھر میں چکر لگاؤں سب کی پیاری پیاری شکلیں دیکھا کیونکہ دیکھیں مجھے لگتا کہ یہ سب لوگ بڑے خاص ہیں اس دنیا میں آج ہمیں آنے والے پل میں ہم ہوں گے نہیں ہم نہیں پتہ تو وہ اس میں جو وقت آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ ایک اچھا گزر جائے آپ ان کی شکلیں کیا ابھی کتے سال کے ہو گئے جی اور ابھی سکول شروع کریں گے جانے پلے گروپ میں جاتے ہوں گے ہاں 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 حالات کیسے ہیں امریکہ میں بہت بہتر ہو گئے ابھی جو پریزیڈنٹ بائیڈن آئے ہے انہوں نے سب سے زیادہ فوکس کیا انہوں نے حالہ کہ سابق صدر تھے ان کی امپیچمنٹ بڑی چل رہی تھی مگر میں بڑا اپریشیئٹ کرتی ہوں پریزیڈنٹ بائیڈن کو نہ صرف میں بلکہ جتنے بہاں پر رہنے بائیڈن شکل سے اچھا لگتا ہے جو بائیڈن حکیم حکیم جا صدر صدر صاحب انہوں نے پولیٹیکل کوئی بھی ریونج لینے کی لوگ ہیں اور سب سے ایک اچھی بات نیدا جتنے وہاں پر ان لیگل بھی ہیں ان کو بھی یہ کہا گیا کہ وہ آکر ویکسین لگوائیں ان سے ان کے بارے میں کوئی پوچھ گوچ نہیں کی جائے تو یہ اچھا آپ نے لگوالی ویکسین پہلے میں لگوائی تھی میں نے لگوالی پہلی ڈوز لگوائی اپ یہ دوسری رہتی ہے یہ دوسری بھی ہوگا تھا میں تو فیبروری میں لگوالی تھا اکیس دن کے بعد دوسری لگوالی چوزے نکلتے پہلے تاری کو لگی پہلے میں نے ریاکشن دیکھا کہ کیا ریاکشن کیا کچھ ہوا تو نہیں تھا مجھے نہیں ہوا بہت یہ تھوڑا سر در اور باڈی میں تو جب آپ بچوں کو حفاظتی ٹھیک لگواتے ہیں تو ان کو بھی کسی انجیکشن پہ کسی بچے کو بخار ہو جاتا ہے یہ بات گھبرانے والی نہیں میں نے فائزر کی لگوائی تھی اور جانسون ان جانسون کی بھی ہے دوسری اور بھی دو تین ویکسین ہیں تو ہم لوگ امی اب آئے تو میں ان کو بھی لگوائی اور لگوانی چاہیے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں یہ بہت لیتھل وائرس ہے اس کو مزاق نہ کوئی سمجھے آپ کی اپنی جان نہ صرف اپنے لی بلکہ اپنے پیاروں کے لی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کیا ہو آپ کے امیون سسٹم سٹرونگ ہو مگر آپ کے والدین کا یا بہن بھائیوں کا کسی کا بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے اسے پیاد کی بنا اور لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر فضول گفتگو کر رہے ہیں اس کے خلاف کہ نہیں لگوانی چاہیے یہ یہ غلط بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ جتنے بھی بڑے سیاست دان یا دوسرے ایکٹرز یا ہر شعبے کے جو نون لوگ ہیں ان کو ویکسین لگواتے ہوئے میڈیا پر دکھانا چاہیے تو ہم نے جب لگوائی انہوں نے بھی لگائی انہوں ہمارے سوسائیٹی کا سب سے زیادہ امپورٹن جواب کو پوائنٹ ہے ہم لوگوں کو ایک دوسرے کی خامیوں کو ایک طرف رکھ کر جو بھی ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ایک دوسرے لیے بہتر ہو سکتا ہمیں وہ کرنا چاہیے دلوں میں حصت پیدا کرنی چاہیے ایک دوسرے کے کام کو سراہیں ایک دوسرے کی تعریف کریں ایک دوسرے کی عزت کریں ایک دوسرے کو اترام دیں اچھا میں اس وقت دکھا رہی ہوں آپ کے بیٹے کلپ ڈرامے کا اور اس کے بعد واتس اپ میسیجز وات سپ questions جو لوگوں نے آپ دونوں سے کیے اپنے خود اپنی ویڈیو بنا تیار شیار ہو کے حریم جی کے سامنے جان تو وہ آپ کے questions کا سلسلہ شروع کریں گے عزادہ نے دکھا سکتا دوسرے چامل کا ہے نہیں کر رہا میند سے کر رہا ماشاء آپ سچی بتائیں ڈراما آپ اس کو help کرتے ہیں یہ ڈائلوگ ہے اس سے بولو یہ بولو یہ نہیں میں نے help میند کرے تو آگے بڑھ سکتا بڑے ہو کہ آپ کا بیٹا کہ میں نے آنا شو بز میں انڈسٹری میں آپ نے اب کے پروفیشن کو چننے آپ کی پروفیشن کو چنن لے تو کوئی مسئلہ تو نہیں کیوں مسئلہ ہوگا یار ہمیں یہ فیل بوری ہے میں نے اس کام سے آپ لوگوں کو پڑھایا ہے آپ لوگوں کو پالا ہے تو میں کیسے کہ سکتا ہوں یہ نہ کرو تو میرے اب نے کہا کرو تو میں کو باز آیا تھا میں تمہیں کیوں کہوں میں نے تو یہ کیا ہے تو آپ کرو مگر پھر وہی بات کہ ایک ڈگنیٹی کے ساتھ ایک مدار کے ساتھ عزت کے ساتھ ضرور کرو یہ بڑا اچھا کام بڑا بچے کو تعلیم دیں آپ بچے کو صحیح غلط کے بارے میں بتائیں اور پھر بچے کو سمجھ آجائے اگر صدرہ ہوگا اس کی بنیاد مضبوط ہوگی تو پھر اس کو اندازہ ہو جائے کہ کیا اس کے لئے صحیح ہے کیا اس کے لئے غلط ہے اور پھر میرے جیسے بندے کو تو الحمدلللہ یہ بھی ایک confidence ہے same there ہم لوگوں نے ہمیں کوئی یہ نہیں ہے بچوں کو دکھایا ہے پریکٹیکل اپنا وہ اللہ کے فضل سے اچھ ہے میں تو یہ بھی اپنے بیٹے میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ دیکھو میں تیرہ سال سے شو کر رہا ہوں اس میں کوئی پرائیم منسٹر کوئی فیڈرل منسٹر کوئی صوبائی وزیر ایسا نہیں چھوڑا جس کو میں ٹیچ نہیں کیا کبھی پرابلم نہیں کبھی نہیں کسی نے آکھ اسے فون کیا کبھی نہیں کیونکہ ان کے کام کرنے میں قزت ہوتی ہے ایک ہیلیریس پن ہوتا ہے دیگنیٹی کے ساتھ یہ بڑی گہری بات بڑے پیار سے ڈیلیور گھڑی مہنگی والی گھڑی توفے میں آگی تھی ایک دفعہ ہا نے وہ گھڑی انہوں نے وہ شو دیکھتے تھے اور ریگولر دیکھتے تھے انہوں نے ایک لیٹر لکھا اپنے ہاتھ سے وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے کہ اپنی گھڑی مرشد پاک کی طرف سے اپنے مرید کو توفہ تن بھیج رہا ہو بھیج دی وہ انہوں نے یہ بتایا مگر میں الحمدلللہ الحمدللہ عمران خان صاحب نواز شریف جتنے بھی پرائم نیسٹر زرداری صاحب گلانی صاحب سب کو ٹچ کیا سب سے ملاقاتیں بھی ہوئیں کسی نے کبھی کوئی شکاہت الحمدلللہ نہیں کبھی کبھان ملاقات ہوئی ہے سکھوا بھی نہیں ڈالا کسی کبھی نہیں کبھی نہیں مجھے پرویز مشرف جو ہیں وہ چونکہ میوزیکل میوزیک لور تھے تو میں ان کے شرارتن جب ذکر آتا تھا تھوڑی سی ڈھولکی وجاتا تھا تو وہ مجھے ملے دبائی میں میش دیکھ رہے تھے کرکٹ کا میں بھی دیکھ رہ تھا تو چونکہ پاکستانی ہمارے ہوتے ہیں تم کسی ان لوگوں کے میں نے کہتے ہیں میں تو بڑا انجوائے کرتا ہوں جو تم مجھے چھیڑتی ہو میں بڑا انجوائے کرتا ہوں کسی نے بھی یہ ایک لائن ہے جو کراس نہیں کر رہے ہو آپ کمیڈی کر رہے ہو تو ایک لائن ہوتی ہے جسے آپ نے دیکھ رسپونس بلیٹی فرما رہی ہیں کہ مجھے ڈاک صاحب نے منع کبھی نہیں کیا لیکن انگی خود موقعی فرام کر دیکھ نجی زندگی گلار رہی ہیں ان کو یہ یقین ہے کہ یہ جو میری بیوی ہے یہ لائن کراس نہیں کر تو آپ نے یہ اعتماد عوام کو بھی دینا ہے بین ایکٹر آپ نے عوام سوال آپ لوگوں کے لئے بھیجیں وہ میں چلاؤں گی اور بریک پر جانے سے پہلے فرما رہی کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ ان کا خوبصورت میک اپ اور نبیلہ کی طرف سے ہوا ہے یہ میں بتانا چاہوں بہت بہت شکریہ بہت چھوٹا سا وقوہ وقوہ سوہیل احمد سوالات آئیے جی چلتے وات سوال کی طرف اسلام علیکم میرا نام اسمرائی ہیل ہے کیسی ہے ریما جی میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو دیکھ کے گئی ہیں بیٹ ماشاءاللہ اللہ کا لاک لاک شکر ای تنگ پوزیٹیویٹی میرے اندر کی پوزیٹیویٹی ہے جو میرے چیہرے پر ریفلیکٹ کرتی ہے اور آپ نوں کا حسن نظر ہے کیا بات ہے بھائی محنت بھی کرتی ہیں بھائی ایکسرسائز جم مطلب ہماری تین دن بعد حالت خراب بہت سارے لوگ کرتے ہیں مگر یہ بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ انہر اپنے کو بھی سیٹسپائی رکھنا چاہیے حسد سے لالت سے فضول کی خواہش سے سوال کرنے والے ہوں آپ کی بیگم بہت گھوٹ سے سننیں گی بھائی آپ کون سی بیس کون سا بلشن کون سا کمپاک یہ کون سی لگاتی بتائیں نا دیکھیں یہ بگمات ہاں میں نبیلا کا زیرو میک اچھا وہ یوز کرتی ہوں اور مسرط مسبہ کی جو پیس پاؤنڈیشن جو ہے بیس ماشاءاللہ استعمال کرتی ارے امریکا جا کے پاکستانی پروڈک ساری وہ کر کے دیکھ لیں مگر جو پاکستان کی بات اور مسکارا یا بلاشن وہ کونسی کمپنی کا استعمال میک اچھا میک شنیل اور میک لپسٹک وغیرہ کونسی برانڈ لانکم لانکم وہ ہوتی لانکم اور تی کی طرح کی اہا ایکسپریمنٹ نہیں کرتی اچھا بالوں کا کلر جو ہے جب پاکستان آتی ہیں تو آپ کہاں سے ڈائی وغیرہ کرا دیں وان این اون لی نبیلہ نبیلہ کے پاس بشرا ہوتی ہیں وہی میرا سب کچھ کرتی اور وہاں پر بھی میری سے گائیڈنس لیتی ہوں اچھا میں بہت زیادہ نہیں کلر کرتی بہت زیادہ نہیں کبھی میں سال میں ایک دفعہ ہائیلائٹس کرواتی ہیں کیونکہ بال بہت ڈیٹ سلکی ہیں تو ان کے اندر تھوڑا باؤنس آجائے اس لئے کبھی کبھی ہائیلائٹس کرواتی ہیں وہی سال میں ایک دفعہ بہت بہت سارے لوگ کہتے ہیں تھوڑا کٹ لیں تھوڑا چینج کریں بہت مجھو لگتا ہے کہ میرا یہ سیگنیچر سٹائیل لوگوں کے بس لیمبر رمضان مبارک میرا نام انیلا ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے آج تک بہت سٹار کے ساتھ کام کیا آپ کی فیوریٹ فیمیل کو سٹار کون رہی ہے اور آپ فیوریٹ میل کو سٹار آج تک کون رہا ہے آپ کے لئے خاص تا پہ ریڈ لپسک لگائیے ہا فیوریٹ اور صاحبہ دل کی ایسی پیاری بندی ہے ہم نے بہت سیول اکٹھے کیا رشیا منیلا سنگا پور شری لنکا بینک ٹرکی میں نے ساہبہ بہت ٹریول کی اور ہماری کتنی سٹرونگ مینٹل کمپیٹیبیلیٹی تھی کوئی جیلیسی نہیں تھی کوئی حسد نہیں تھا ہم لوگ رات پیسے ادھار لیا تھی انہوں نے کہا ریما نے میری اس پر بہت کی تھی کہ مجھے ایک شرط تھی کہ صاحبہ سے شادی کرنی ہے تو اس کے مجھے گھار بنانا تھا ریما ہمیشہ ریگارڈ کرتے اور آکے انہوں نے میرے شو پہ انہوں نے یہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے حضرت میں نے کبھی آپ سے نہیں سنی ہے بات لیکن انہوں نے خود آ کے ڈسکس کی تھی آپ کو بہت رسپیکٹ انہوں نے بڑی سٹرگل کی کسی مقام کو پانے کے لیے انہوں نے بناوٹ نہیں بناوٹ بناوٹ جی بناوٹ پوزیٹیو کپل دونوں بہت پیاری میل میں ریمبو کے ساتھ اور بابر علی کے ساتھ دونوں کے ساتھ بڑی اچھی ایک انڈسٹیننگ تھی کام کے حوالے سے تو وہ بہت ہی ہم لوگ کمسٹیبل محول میں کام کرتے تو محمر آنہ کے ساتھ محمر آنہ کے ساتھ اسلام علیکم میرا نام ماؤزن ساری اور میرا سوال سولی میں سب سے یہ ہے کہ آج کل کی کومیڈی جس سوشل میٹر کی پلیٹ فارم بے دکھائی جا رہی ہے جس میں بولڈ اور ڈبل میننگ جملے استعمال کے جا رہے ہیں سر اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دیفنیٹ میں تو اسے بلکل نہیں پسند کرتا جی اور میں نے تھیٹر بھی اسی لیے چھوڑا یہ نہیں ہونا چاہیے پہلے فائٹ بھی کی کافی یہ نہیں کہ بھاگ گئے بہت فائٹ کی مگر اس میں چونکہ ایک سہلاب آ گیا فلم انڈسٹری جو ہے وہ اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا اور وہاں سے جو فلموں کی تعداد تھی وہ ایک دم بڑی کم ہو گئی تو اس میں پھر یہ ریما صاحبہ میرا صاحبہ یہ ایک دو وہاں پہ کھپ جاتی تھی چونکہ تعداد کم ہو گئی تھی تو جو اس کے بعد جتنی بھی لڑکیاں تھی وہ آ گئی تھی 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 وہ پھر رکس شروع ہو گیا نہیں ایسی میں تو کسی کو بھی نہیں کہتا آج تک میں نے کسی کا نام دیا تو جب آپ پہلے تھی 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 دنیا میں ایسے ہی ہے موسیقل تھی تھی ایک 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 یا تو اس کو ایڈاٹ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نقصان یہ ہوا کہ رکس اس قسم کا ہونا شروع ہو گیا کہ جملے بازی بھی پھر اسی لیبل کیا وہ پھر کوئی عزت غیرت اور شرم حیاء کا پاس نہیں رکھا گیا اس میں ہمیں نقصان ہوا ہے بہت نقصان ہوا ہے ہمیں اتنا نقصان ہوا ہے کہ ہم ایک بہت پیارا میڈیم اور سب سے رچ میڈیم پوری دنیا میں تیٹر ہے اب باہر جا کے تیٹر کسی کو دیکھیں تو لوگ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تیٹر جیسے عبادت ہو رہی ہے اتنے گوھر سے دیکھتے ہیں بلکل اور پور اثر بھی سب سے زیادہ اثر انگیز جو ہے وہ تیٹر ہے چونکہ لائی پرفارم آپ کر رہے ہیں اس کا اثر زیادہ ہو رہا ہوتا ہے لوگوں پہ اس کو ہم نے گندا کر دیا وہ ہمیں سب کو نقصان ہو وہ کہتے ہیں نا جیسے فلم نیچے گری تھی پھر کھڑی کی ان لوگوں نے آ سنسر پولیسیز نہیں تھی سنسر پولیسیز بڑی غلط ہیں فلم انڈسٹی کبھی یہی ہوا نا آپ دیکھیں نا اقبال کا ملک ہے یہ علامہ اقبال کا ملک اور پویٹری اس قسم کی شروع ہو گئی گانوں کی میں نے تو ایک دفعہ گانوں کے مصرے دھڑا دیئے اور میں نے یہ کہا عرض کیا کہ گورمنٹ صرف اتنا ہی کر دے کہ یہ گانا چلا کے ساتھ اس سنسر بورڈ کے چیئرمین کی تصویر دکھائے جس نے یہ پاس کیا تھا جو ماں بہنوں کے سننے کے لیے پویٹری اس نے پاس کی تھی سنسر اپنے بورڈ میں اس کی فوٹو تو دکھائیں کہ یہ کتنا پیارا انسان ہے یہ ہے وہ جس نے یہ پویٹری پاس کی تاکہ کچھ شرم ہی آئے ان لوگوں کو دیکھیں نیدان جب تک کوئی رولز آن ریگولیشن نہیں ہوں گے چیک ان بیلنس نہیں ہوگا ہمارے شعبے چاہے وہ کوئی بھی دپارٹمنٹ ہو انکلوڈنگ شعبے آپ اس میں بہتری نہیں لاسکتے ہمارے وقت میں ایک دیگنیٹی تھی سنسر پالیسی وہ سیلف سنسر تھا نا جی میرا خیال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی سال ہو گئے دیہتر چوہتر سال پاکستان بنے آج تک آپ نے کبھی کسی ایوان میں کبھی کسی ہاؤس میں کسی اسمبلی میں کلچر میں بات ہوتے دیکھ کوئی نہیں کرتا جو سب سے اہم شعبہ ہے میں کہتا ہوں کہ سب سے اہم شعبہ آپ کی ثقافت ہے آپ اس کو سب سے زیادہ ایزی لے رہے ہیں آج تک کبھی کسی ایک دفعہ میرا خیال ہے ایک مجھے یاد ہے کہ ایک ایم پی اے تھا شیح حجاز فیصلہ آباد سے اس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کہ یہ بات کی تھی بس آج تک اس کو بھی کسی نے بودر نہیں تھا کیا برنہ آج تک یار مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ویڈیوز بن رہی ہیں جو میسیجز دیے جا رہے ہیں ہمارے اپنے کئی سٹارز جس رہا کے ویڈیو ڈیلی پوسٹ کر رہے آپ مجھے خود بتائیے کہ پھر ان سٹارز کو دیکھنے کیلئے لگ سنیما کیوں جائیں گے پھر لوگ ان کے ڈراما کیوں رہے ہم سے کبھی کو پوسٹ ہے نا سویل ساب کہ پہلے جب آپ کام کرتی تھی آپ اپنی فیملی کی پکچر شیئر نہیں کرتی تھی اب اپنے بیٹے کی زیادہ تک ویڈیوز شیئر نہیں کرتی تو دیکھیں ہم شو بیس کے ہم کام کرتے وہ پرائیویٹ لائف ہے تو ہر چیز کو چیک ان بیلنس کے ساتھ آپ لے کر چل پتہ ہی نہیں چلا نا آپ دونوں سے باتے کرتے ٹائم میں ہمارا ختم ہو گیا اور اب ہم سب خدا حافظ کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ دفعہ مبارک بات دینا چاہوں تالہ نے مجھے چن لیا اور اکتشنگی ہوتی ہے نا ایک سٹوڈنٹ کی حیثیت سے علماء کرام سے اور مختلف لوگوں کے ایکس پورٹیز جاننے کا موقع ملتا ہے اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے بھر 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 اچھا شوئیٹ بہت شکریہ آپ کو میں آیا کہ you are so learned and educated شوئیل صاحب دیکھیں نہ سے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بلکہ جو بھی پرسنیلیٹی نیدہ کے شوو میں آتی ہے نیدہ نے کبھی بھی اس کو اس کے امیج کے ساتھ نہیں کیا نیدہ نے ہر ایک کو اپنی گریس اور اپنی امیج کے ساتھ اس میں آریف الوی صاحب نے بھی انتہائی خوبصورت طریقے سے میں بڑا مزہ لے رہا تھا کہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اور انہوں نے انتہائی نیشرل اور بڑے خوبصورت طریقے اور آپ نے چونکہ آپ کے انٹرویو میں آپ کے questions جو تھے وہ اتنے اچھے تھے تو ان کو بڑا اچھا فیل ہوا اور انہوں نے بڑے اچھے تریقی وہ ساری بیگم جو کہہ رہی تھے بہت چارٹی ورک کرتی بیگم صاحبہ کی بیٹی ہوتی باستن میں تو وہ ٹی سی ایف کے لیے بہت کام کرتی تو پھر ان کے کال آئی کہ بیٹا آپ نے ٹی سی ایف کے لیے جانا تو پھر میں کہتی ساری فیملی جو باتیں تھی بہت پیور تھی بہت جنمن بلکل تائنکیو آپ لوگوں کا بہت شکریہ اپنا ٹائنگ نکالنے کا اللہ تعالی آپ لوگوں کوئی سی طرح اور کامیاب کرے آپ کی فان فاللوئنگ میں مزید اور اضافہ جنہوں نے اس انڈسٹری کو بہت کچھ دیا ہے اس میں شامل ہیں ابھی انہوں نے ہمارے ساتھ ایک اور ایسے خاص مہمان ایوب خوسو صاحب ہوں گے جنہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کی کیریکٹرز کیے اور مختلف انداز میں اکٹنگ کرتے ہیں یہ چار لوگ ہوں گے آپ ان کے حوالے سے کوئی بھی سوالات جو آپ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح واتس اپ کوئیشنز بنا کے بیجیں میں آپ کو شو میں آپ نے کچھ مس کر دیا ہے تو آپ کو صبح موقع ملے گا ورننگ شو کے ٹائم کہ آپ اس شو کو ایس ریپیٹ ٹرانس میشن دیکھ سکیں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ آپ موسیقی